ان عورتوں کے مزاج اور سرداری ہیں پھر دیکھ لیں جنہوں نے تیس تیس چالیس ساری سال برداشت کیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی منٹل ہیلت ایفیکٹ نہیں ہوگی منٹل ہیلت تو دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سارے میں منٹل ہیلت ایفیکٹ ہوگی آپ جیسے مرد عورت کو اپنا فینینشل سٹریس کیسے سمجھے یہ ایک بڑا قویسٹن اور عورت مرد کو جو ہے اپنے گھر کے اندر اپنا گھر ہینڈل کرنے میں اور بیوی بچے ہینڈل کرنے کا سٹریس کیسے سمجھے یہ ایک دو اپوزٹ دنیا ہے بیوی نے کھانے کے اندر تھوڑی سی گلتی کیا کر دی اس کی عزت اتار دیں گے آگر سے مرد کے مسائل سنیا بل زیادہ آگیا ہے کہاں سے پورا کرے پیٹرول مہنگا ہوگا ہے کہاں سے پورا کرے ہر تال ہوگے گئے اگر تمہارے ریلیجیس ریچولز ہیں اس کی وجہ سے ملکہ بیڑا کر رکھوں گا دو نمبری سے آیا وہ آدمی جو گا نا وہ کبھی عزت نہیں کرے گا گلے کیونکہ اس نے فلپ فلوپنگ کر کے اوپر آئی ہے جو گرائنڈ سے گزرے گا آرے گی مشین سے گزرے گا کٹ مر جل کے آئے گا اس میں ایک واقعی ایک ایک سیپٹی بلیٹی ہوگی اس وجہ سے نہیں کہ یہ دیوبندی ہے یہ بریل بھی ہے یہ شیعہ ہے یہ میڈل کلاس ہے یہ اپر میڈل کلاس ہے یہ ساروں کے سفر کے اندر جلتی بھی تیل میں جل کے پہنچ ہوگا وہ یہاں تا کراچی پولٹیکل ڈس آرڈر میں اتنا چلا گیا ہے ساری منڈی یہاں سے اٹھے کے لاہور چلی گئی ہے کابل کا کلائنڈ جو کراچی آتا تھا وہ چلا گیا لاہور کے اندر اسلے کی لائسنس کی فیض سات ہزار پہ ہے ستر ستر ہزار اسی ہزار کے لائسنس کے پیسے دینے پڑتے ہیں کیوں دینے پڑتے ہیں کیا لیول آف سٹریس ہوگا جس کے بیچ وہ مسکرہ بھی رہا ہے ہس بھی رہا ہے ٹائم بھی دے رہا ہے پوڈکاست بھی ریکارڈ کر رہا ہے وہ بھی دے رہا ہے اس کو بھی ٹائم دے رہا ہے اس کے بیچ میں اگر اس کو کوئی یہ جملہ اس کے سب سے پیاری سویٹ ہارٹ سے یہ مل جائے کہ بھائی تو دا میرے سانو ٹائم ہی نہیں دیندہ سب سے اچھا وینٹ آؤٹ اللہ کے آگے آنسو بہاؤ اللہ کے آگے اپنی کمزوری دکھاؤ کہتے ہیں مرد روتا نہیں ہے میں نے آپ سے کہا نیا ٹائبوز ہیں سارے مرد کو درد نہیں ہوتی نہیں رو کے واقعی سکون ہے رو جائے نا اللہ کے آگے جب بہہ رونے سے کیا ہوتا ہے رونے سے سینہ کھل جاتا ہے جب آپ روتے نہیں ہونا تو آپ کا سینہ پتھر ہونا شکل ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ نہ آپ دیکھیں گے ان کی شکل بھی پتھریلی ہو جاتا ہے شیخ صاحب اتنی ہم نے آپ سے دسکشن کی ہے پچھلے پوڈکاسٹ کے اندر بھی ویبنارز کے اندر بھی کہ لیڈر کا ایک غم ہے ایک پریشانی ہے ایک اس کی نولینس ہے ایک اس کا کیلہ پن ہے عوام کو جا کے نہیں بتا سکتا ایک باپ اولاد کو نہیں بتا سکتا ایک قائد جو ہے اپنی قوم کو جا کے نہیں دکھ سنا سکتا لیکن از ای ہیومن اتنا سٹریس تو ہے آپ بولتے ہیں کہ زندگی آسان نہیں ہے تو کوئی تو لیوریج ہونی چاہیے اس کے پاس کہ کہیں پہ وہ وہ سوپرمان تو نہیں ہے he's not a superman you cannot act like one تو زندگی میں ups and downs ہیں frustrations ہیں pressures ہیں stress ہے پھر اس کے بھی کئی خوف ہیں اس کے بھی کئی جو ہے وہ vulnerabilities ہیں اس کا ایک قائد اور leadership کے رول سے ہٹ کر وہ ایک انسان ہے اس کے ایک اس کے body کے hormones ہیں اس کے اس کے ایک temperament ہے ہو سکتا ہے کہ somebody is a good leader لیکن temperament کہیں خراب ہے کہیں پہ rash handling ہو جاتی ہے lose it's cool چھوڑ دیتا ہے اپنا تو کیا leverage آپ دیتے ہیں کہ بھئی ایک انسان جو آپ کے نزدیک کسی رول پہ ہے کسی مقام پر فائز ہے is it human to be frustrated and lose your cool اور آپ کہیں پہ went out کر لیں یا پھر naturally it will happen no matter how much you ہونا ہی ہے تو ہمیشہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ سے کیسے ہو سکتے ہیں آپ ایسے جملے کیسے کہ سکتے ہیں نہیں یہ تو انسان ہے گوشت کا لاثرہ اس کے دل کے اندر there is a level where he might not be able to keep it because of many several reasons یہ آجانا frustration آجانا غصہ آجانا انسان کا composition ٹوڑ جانا یہ بری natural سی چیز ہے وہ steel کا تھوڑی بناو ہے because جو equation بنی ہے ابھی تک یہ ہے کہ it will not be an easy way it will not be اور کوئی سمجھے گا بھی نہیں بہت کم لوگ سمجھیں گے اور تیسرا یہ کہ میں اسی لئے میں آج یہ تیسرا option بھی اپنے clarify کر رہا ہوں کہ 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 نہ lose ہو سکتا ہے یعنی یہ انسان جو اپنے temperament lose کر سکتا ہے بڑی بات یہ کہ آپ اس لئے temperament lose نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی جنگ تھی you started the war you went against the odd آپ نے decide کیا کہ میں ایک extraordinary انسان بنوں گا آپ نے فیصلہ کیا میں فیصلہ کیا ہم سب نے فیصلہ کیا میں غلام نہیں بنوں گا تو پھر repercussions اور consequences اور رستے کی تکلیفوں کے پر بن نہیں سکتا نا اصل frustrations ہوتا بات جب آپ کو پتہ چلتا ہے میں باقی بات نہیں کر سکتا کسی سے کوئی مجھے ایسا چینل نہیں مل سکتا جو سمجھ سکتا سب سے بڑی blessing in a life of a person جو سے کچھ سمجھ سکے پر ایسی بات نہیں کہ انسان اس کے اندر ایک unique dogma میں بیٹھا ہے میرے ایسا کوئی انسان ہی نہیں i'm so very special it's not all about it's about جب آپ آرے سے گذر رہے ہو تو آپ بس یہ آپ کو ایسی relatable ڈھارس چاہیے ہوتی ہے جس پر you want to talk to someone کہ میں نے اتنا برداشت کی ہے تو جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کا بھرمی اس چیز کو ہوگی میں اتنا برداشت کی ہے اتنی بڑائی ہے میں اپنی وسط کو سکت کو مگر اللہ تعالی سے ویسے تو idealize اور سب سے perfect model یہ ہے کہ اللہ سے بات کریں نماز سو you need someone ایک تو یہ ہوتا ہے کو آپ کے problem solve کر دے یہ تو ناممکن سی چیز ہے کوئی problem تو solve کرنے آئے گا نہیں مشکل ہے ویسے آب ہی سکتا اللہ فرشتے بیج دیتا کوئی سمجھ لے یہ بڑی بات ہے اچھا کوئی سمجھ بھی نہیں کان دے دے صرف بکوا سننے کے لئے کان دے دے نا کوئی یہ بہت بڑی بات ہوگی بڑا احسان ہوگا اس انسان جس نے میری کچھ سیورل ٹپنگ پوائنٹ کے نرے بکوا سن نہیں گئی تو میں ری چینل آئیز ہوگے واپس اپنی ڈرائیف پہ آگیا بڑی بات ملے دہ آڈز اور میں زندگی کا یہ فیصلہ لے رہا ہوں اور ایک پورا جو ہے وہ اگینس دہ فلو جاؤں گا اور کچھ بناؤں گا اور کوئی تعمیر کروں گا اور زندگی میں کہیں پہنچوں گا پھر بھی تو آتا ہے چھوڑو وزن دیکھیں گے انشاءاللہ کیا مسئلہ ہے لیکن آج شروع میں تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے بھاڑ میں جائے جس نے آدمی نے کھڑا کیا اور جس نے بنایا ہے جس نے اسٹیبلش کیا اللہ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے روز صبح اٹھ دیکھتا بھائی میری فیملی ہے میرے کلیگز ہیں میرے لویلز ہیں میری ورک فورس ہیں میرے رشتے دار ہیں یہ پھیکنے والے الیمنٹ ہے بھاڑ میں جائے چھڑے چھانٹ عمر میں کر سکتا آدمی جب آپ کی اولاد ہوتی ہے آپ کی بیوی ہوتی ہے آپ کیسے کر سکتے اس ٹائم پر میرا گون گیا دماغ لیکن دماغ گون تا آدمی کا پوائنٹ یہ بڑی کھان برن اٹ تو اس ٹیمپل میں بیٹھ جائیں جا کے اور گیان باندتے رہے وہاں پر لوگ آئیں گے آپ سے گیان لیتے جائیں گے ایک یہ زندگی ہے ایک تعمیر ایک تعبیر کی زندگی ایک تعمیر کی زندگی تعبیر میں عبارتیں ہوں گی اور فلسفیں ہوں گے اور کنسٹرکشن کے اندر جنگ ہوگی بڑی سخت خونی جنگ ہوگی خود سے ہوگی اپنے اندر کی بلاؤں سے ہوگی اور کی نفسیات سے ہوگی یہ سٹریس تعبیر والی زندگی کے اندر خوابوں کو اور فلسفوں کو شکرست ہوگی اگر ہوگی یا امیدوں کو ہوگی فائشوں کو ہوگی اور تعمیر والی زندگی وہ ارمان ٹوٹیں گے جو بھی پورے نہیں ہوئے تابیر بتا دیں لوگوں کیا تابیر کا مطلب یہ کہ ایک بندہ فلسفہ دے رہا ہے فلسفی پہ بات کر رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور زندگی کو کہا تک پہنچ گیان دے رہا ہے اور بہت سے لوگ کہتے بھی گیان دے رہے ہیں پوڈکاسٹ کے اندر لیکن اس کے اندر اگر کچھ یہ آدمی اگر ہارتا ہے تو اس کی خواہشیں امیدیں خواب یہ ٹوٹتی ہیں کچھ بنایا ہوا نہیں ٹوٹتا سوچا ہوا ٹوٹتا لیکن جس بندے نے کچھ بنا کر کھڑا کیا ہوا ہو زندگی میں چیزیں چل رہی ہوں اس کے لئے جس کی وجہ سے وہ کر لیتا ہے نا صبر اس کی وجہ سے وہ برداشت کر لیتا ہے لیکن بات یہی مدہ سو کسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا چاہیے اس وقت بات یہ کہ سٹریٹیجی کیا ہوگی اس لیول پر تو بات کی بات تو ہمیں فی نفس عمر مسئلے کو سمجھنا ہے کہ فریسٹریشن کی مجوہات کیا ہے مجوہات اس کی یہ ہے آپ نے بنایا ہے آپ نے فیصلہ لیا آپ نے شروعات کی آپ ایک نون انکومن سی آدمی بننا چاہ رہے ہیں آپ کچھ سپیشل دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے تحریک شروع کی تھی آپ نے جماعت کھڑی کی تھی آپ نے ملک بنایا تھا آپ نے ہندوستان سے علیدہ ہونے کی بات کی آپ ایکس کلوزیو ہوئے تھے آپ انکلوزیو نہیں تھے آپ نے ظلم کے خلاف اعلان کیا تھا تو آپ ہی کے ساتھ ہوگا سب کچھ انڈ کے اوپر ہر بندہ اس آیت سے نکل جائے گا بھائی فتق اللہ مستطاتم ہماری اتنی ہے ہی نہیں ہم لے نہیں سکتے کہا تھا نا بنی اسرائیل حساء آپ ہم یہاں بیٹھے ہیں آزاز بھی آپ لوگ کی کرانے آئے تھے تو آپ بھی آگے جہاد کریں ہم ہی بیٹھے ہیں ہی ایک اس کا وہ پروسس ہے جب وہ کچھ بنا رہا ہوتا ہے ایک اس کا پروسس ہوتا ہے جب وہ بن رہا ہوتا ہے ایک اس کا پروسس ہوتا ہے جب وہ پہنچ چکا ہوتا ہر حالات اس کے چل رہا ہوگا جن اندر گسے میں ہوں گے ماضی کا ٹراؤما ماضی کا عشق لیدہ ہوگا عیاشی لیدہ لگی ہوں گی فطرت لیدہ خراب ہوگی عادت اپنی چیزیں عادت اپنی بھونکری یہ تو پروجیکٹ ہو گیا پورا تو آپ کی سب سے پہلے ہی فریشتریشن خود کو کھڑا کرنے میں ہوتی اسی میں آدمی فرسٹریٹ ہو جائے گا بہت زیادہ کیونکہ ہنڈل ہی نہیں ہونا ابھی آپ ایک چیز اس کو عادتا لت لگی ہوئی ہے خیال لت لگی ہے تخییل لگی ہوئی ہے اس کو ہر فارمیٹ کے اندر جو نا وہ بک چکا ہوئے نفس پھر جنم سے باہر نکل گئے روشنی کی طرف آکر کوئی بڑے قدم بڑھا کچھ بنائے زندگی کے اپنا ایک وجود ہے اس کو ایک مقصد پہلے ہی اسی میں ختم ہو جائے نا انسان میں اگر آپ اس کو سالف کیے بغیر اس آگے ڈالیں گے تو آگے مزید بڑی سائے کو پیتی میں گز جائے گا کیونکہ آپ نے اوقات بنائے بغیر اس کو بڑے پتھے سے لڑوا دی ہے بڑا جن نے کھڑا ہے اس کی چیزیں نکال دے گا آگے سے اگر تو بہت گندہ مارے گا اس کو سون کے بتا دی اس کی سٹرنس اور ویکنس کیا ہیں اور اگر وہ بھی unsolved آیا تو دو گھنڈے لڑے ہوں گے اسے بلڈی بیٹل ہوگی اسے نفع نقصان کا پتہ ہے اسے کمپرومائزز اللہ بھی قرآن میں کہتا جب تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہیں جائے انہیں فتنی کی ڈیفنیشن نہیں اینا نے جا کے پورے سینگ دے دن وہ اور بلڈی بات ہوگا پھر اس میں جو بھی بچے گا وہ اتنا انجرد ہوگا اسے لڑنے کے آٹ آف انگیجمنٹ کے حصول ہی نہیں آتا گا اگلے سٹیشن تک کے لئے ختم ہو چکا ہوگا اور اس طرح لڑا ہوگا ایردگیرد کے سارے لوگ اس نے ڈرا دی ہوں گے even if you have to roar اگر شیر نے دھارنا بھی تو اس نے یہ دیکھنا کہ بچے نہ ڈر جائیں گئی you have to know کہ اتنی ہے اور اس کے اندر اس نے مار بھی ہے you have to do the maths even being brutal as well تو واپس اس سے جہاں سے ہم نے start لیا tipping points tipping points آئیں گے انسان کا پھٹنے کا دل چاہے شروعات میں بہت تیز تیز آئیں گے بکے ساست کم ہوتے جائیں گے اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ شروعات میں زیادہ tipping points لی آئیں گے بگا کھونے کو بہت کم ہوگا کھونے کو بہت تو اس آدمی کی ہار اور فریسٹریشن اور پریشر ہے اس کی گہرت ٹائمز ٹین ایکس ہو چکی ہو چکی اس کی گہرت صحیح اتنا پرانا کھلاڑی ہے گیم میں اس نے اتنی بار اپنے آپ کو ہرائی ہے اتنی بار وہ اپنے آپ سے جنگ لڑا گیا تو اس کا گرنا اور اس گرنا یہاں پہ پھٹ جا اس کی نہیں کرے گی اور اس کے اندر بیرات کی بات ہے کوئی پچاس سال کی عمر میں بھی اٹھارہ سال کے لڑکے کی طرح اگر پھٹ رہی نا تو this is the case there send it to us or send it to someone is شروع شروعات میں انسان کے پلے کچھ نہیں ہوتا لیکن پچاس پچپن کی ایج میں انسان کو جذبات کم کر دی ہیں اور پلے اتنا کچھ ڈال دی ہے کہ سوچ بھی بد دوبالہ بن دی شعور بہت زیادہ ہے شعور جذبات پہ ہیوی ہوگیا شعور بہت زیادہ ہوتا جذبات جھوٹ accept کر لیتے ہیں فینٹی accept کر لیتے ہیں شعور نہیں کرتا شعور ایسا کوئی mathematical student ہے نا کالج کا ایسا mathematical پی ایس ڈی ہوتا ہے وہ آدمی کو کہنے نہیں دیتا کہ رسک فیکٹر کی طرف شعور جانے نہیں دے گا شعور بزدل بھی بنایا شعور بہت بزدل بناتا آدمی شعور بزدل شعور اس کو نقصان دکھائے جذبات اس کو فائدہ دکھاتے ہیں شعور اس کو نقصان دکھاتا یہ جنگ چلتی رہ گی اور ایج کی ساتھ ساتھ آپ شعور بڑھتا جاتا ہوں کہ ایکسپیریز بتا رہے ہیں آپ کو نقصان نہیں ہے اس کے اندر تو میں جسوڑی دے سکتے ہو کھائی میں گرے آدمی کہہ میں توقع کروں ہوگا تو this is something else تو starting points کے اندر جو ہوں گے وہ تو عادت بھی نہیں ہے فطرت بھی نہیں ہے مزاج بھی نہیں ہے طبیعت بھی نہیں ہے جبلت بھی نہیں ہے attitude بھی نہیں ہے لمبی game کھل لے گا تو obviously اس کے tipping points بہت ہوں گے فٹے گا فرسٹرے ہوگا نکالے گا کہیں بلکل یہ نیچرل ہے ہم انیشیل سٹیجز کی بات کہہ رہے ہیں تو جاب کے اندر دکھے گا چھے مہینے میں بہت سمجھ نہیں آئے گا کلیک سمجھ نہیں آئیں گے بزنس سٹارٹ کر کے مند کر دیں گے دیکھیں آپ لوگ نہیں سن رہے آپ کو کوئی موہ نہیں لگا رہا آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دے رہا آپ کی بات کی ایسیت نہیں آپ نے آئیڈیا پھچ کی اردی میں پھیک دیں گے لوگ آپ اپنا پرودک خود بیچنے جارہے زلیل کر دیں گے لوگ آپ ہی مارکٹنگ ہیڈ 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 ایک سیلف بڑاپا اس طرح کا کرنا کہ پیچھے دیکھنے کے لئے کوئی میمریز ہوں میمریز ہی نہیں اور چائے دھابے پہ زندگی گزار دیں صرف کاش اگر مگر چونک چنانچہ بھالی تو یہ دیکھ لیں نا کہ آگے اگر اللہ بھی نہیں ہوا نا اور میمریز بھی نہیں ہیڈ بیڈ بیڈ اول ایج تو کچھ تو آپ لے کے جائے آگے پیچھے مڑ کے دیکھوں تو جب بھی روز آکے دیکھوں یہ اللہ نے ہم سے کروائے بہرحال نورملی اس کے اندر نورملی اس کی سیلف اسٹیم ہوگی ٹھیک ہے کچھ لوگ چپ ہوتے ہیں انٹرویٹ ہوتے ہیں لیکن وہ پوائنٹ ضرور رہیں گے انکہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ ایک منٹ میں کسی جتنے بھی ٹرپس آئے ہیں جتنے بھی ٹرپس آئے ہیں جنہوں نے آکے سوشل میڈیا کے اوپر زبردست خواب دکھائے ہیں آپ آن لائن پہ آئیں آپ یہ بن جائیں دیکھیں دور آیا ختم ہوگیا پھر دوسرا آیا اس کا دور آیا وہ بھی آپ یہ دیکھیں یہ رکے گا نہیں کبھی یہ سبات نہیں ہے اس کے اندر یہ وقتی ہے اور یہ وقتی آئیں گے تو point یہاں پر یہ long lasting آدمی کی بات اور بہرحال you will have the pressure points اور اس کے اندر وہ پھٹے گا یا وہ contain کرے گا اگر جتنا پھٹے گا اس لئے initial عمروں میں initial start ups کے اندر initial زندگی میں initial معاملات کے اندر بے وقوفیاں بہت کرتا آدمی اور جتنا مو کھلے گا جتنی frustration نکلے گی جتنا غصہ دکھائے گا جتنا stress دکھائے گا اور جتنے جملے ضائع کرے گا اتنی فائل آپ کے خلاف تیار ہو جے گی معاشرے اتنا آپ کی اگر آپ نے کسی جگہ اتنا آپ نے انڈو کرنا ہے فیوچر میں انڈو آپ نے نہیں بھی کرنا تو اگلوں کے پاس بہت مواد ہوگا اگلوں کو اگر آپ پھٹے ہو تو پھٹے نہیں بنتی پھٹ کے بھار نکالنے کی بھار نکالنے کی پین بہت میں اس پین شریکہ ہو پورا معاشرہ ریجک کر کے بیٹھا ہو پوری انگلیاں پوائنٹ کر کے اس یقین قطی دلالت اور قطی ثبوت کے ساتھ ثابت کر رہے گا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ان حالات کے اندر آپ سے قریبی بھی جب آپ پہ ڈاؤٹ کر رہے ہو پھر آپ منت کر رہے اس کی بیچ میں لیوریج کہاں دے رہے ہیں آپ انسان کو کیا کرے ہو سجدے کرے رکو کرے سب سے بڑی بات تو اس ٹائم کے اوپر اس کو یہ بات پتا ہونی چاہیے ہمارے وقت سمجھانے والا کوئی نہیں تھا رہ دیکھانے والا کوئی میں انگریزوں کا لٹریچر پڑھتا ہے اس معاملے میرے پاس دینی لٹریچر تھا دینی لٹریچر سمپل ایک بات کی دروازے تب کھولیں گے جب تقوی اللہ کے ساتھ صالد ہوگی ہمیں تو اللہ نے بچا لیا ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہے جب تکلیف آتی رات کے ایک ٹائم میں مسجد چلا جاتا قرآن کھولتا کوئی بھی آیت کھولتا رینڈم لی پک کرتا اسے اپنے پر پیسٹ کر لیتا اب جس کے پاس دین نہیں ہے that's a beautiful memory that's one of the beautiful memories of yours i think yeah i think i remember one day it was a very harsh night for me and it was so harsh کہ میں سوتا تھا تو مجھے palpitation اتنی تیز ہوتی تی tension اور stress کے اندر مجھے اتنا anxiety تھی میرے خلاف کچھ لوگ بہت فضول قسم کا propaganda کر رہے تھے تو مجھے رات کو عزت نفس عزت lose کرنے کا ڈل لگ رہا تھا کہ میں بدنام ہو جاؤ گا میرے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں یہ میرے سب سے زیادہ وقت لگایا ہوتا جب وہ آپ کے بارے میں بکواس کرتا ہے یا جھوٹ بولتا یا سج بھی بولتا تو اس رات میں گھبرات ہو میری رہی خراب نہ ہو جائے میری 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 تو سننے کی کوشش کرتا تھا لیکن جو پیچھے جو بیک اینڈ کا وہ جیسے اس میں فیر چار پانچ بار ہوا تو میں نین نہیں آ دی تھی تو میں گیا پھر رات کو گھر کے پاس میری مجد تھی میری فیملی کی مجد تھی میں وہاں پہ گیا رات کو میں قرآن کھولا اور میں نے پڑھی اس طرح دھارس دیتا تھا اللہ کے لابہ اور کوئی نہیں جو آپ سے بات کر سکے کیونکہ ایک انٹریپنیورل باپ جو ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو سنبھل سنبھل کے چلنا سکھائے گا ایک کاروواری باپ آپ کو سوچ سمجھ کے پھوک پھوک کے قدم رکھنے والا بنائے گا ایک شریف خاندان کے بھائی جو ہوں گے وہ ہمیشہ کہیں سوچ زیادہ یہ سمجھائیں گے کہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے بڑے سے بڑے امریکہ کے اوپر جا کے پھٹ جائیں گے لیکن اپنی لوکل وارز میں ان کو سادو بنا کے رکھیں گے لیکن معاشرے کی ایبل کے خلاف نہیں کھڑا ہونا سکھائیں جو گھر کے اندر پھل بد زبانی نہیں کر سکتا وہ فریسٹریشن میں کبھی چیخ نہیں مار سکتا ہوں کہ وہ تو انسان ہی نہیں ہوتا وہ سادو سینٹ ہوتا ہے تو اس نے ایورابی اپنا رکھنا میری داڑی آ چکی ہے میرا چوگا اس طرح میں کوئی ان نیچرل حرکت کرتے پہ پکڑا گیا تو بہت وہ وہیں پر اپنی زندگی بناتا گرین کارڈ ہولڈر لیتا باہر کسی دو نمبر قسم کی فیک شادیاں کرتا اپنے ڈاکیمنٹ سکلیر کرتا یا پروپٹی خرید لیتا اور اسی کے نام پر ایک ویزا دیماغ تو heart is not accepting that heart is not accepting دو سارے دنیا ساری فضول لگ رہی ہے میننگ لیتا اگر ایک بہت جابروں میں رہا آدمی اور وہ کہہ رہا ہے یا کوئی عورت ہے میں اپنے مقام کی عزت کی جنگ لڑنا میرا اندر کا مجھے کہہ رہا ہے جو عزت مجھے مل رہی ہے اس سے زیادہ ہونی یہ کہاں جائے گا بیچارہ یا بیچاری اب وہ سمجھائے کیسے کیونکہ وہی معاشرہ جو اس کو اس کی وقات دکھانی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے درارہ ہوتا ہے کہ تو بنائے نہیں سکتا خود کے بھی اتنے بھنڈ ہیں کہ مجھے خود لگتے میں دھوڑی کر سکتا ہوں یہ اتنے چیتے بیٹھے میں یہ خاموش بیٹھا ہے یہ اتنا خود دیکھنے میں خوبصورت ہے وہ بولنے میں خوبصورت ہے وہ چلنے میں خوبصورت ہے وہ کرنے میں خوبصورت ہے وہ آرڈر اور سٹرکچر میں اتنا خوبصورت ہے میں تو پیور دھگا آدمی ہوں بلکل میرے سے کیسے ہوگا یہ بس گلتی سے خواب ہے یا سیل مسلم سیشن تھا کوئی یو ایس سے کرایا اس نے صرف بات بھی اس نے پنجابی میں شروع کی اس نے گا شیخ سا میں پنجابی چاہی گل دسنا چاہنا میں تو دو تین سال دو لیکچر سن رہے ہیں میں صرف ایک چیز نے قتل کر دیتا میں سب کچھ نکال دیا جو میرے میں اپنے ہاتھوں سے لوگ کو اپنے آپ سے دور کی تو لوگ ریلیٹ کرتے نا مانتے نا بھئی ہمیں تو پتا یہ وہ حالات کیسے ہوتے ہیں اور آپ بھی 27 28 سال کی عمر میں اتنے گیان باز سدگرو تھوڑی ہوتے کہ سب کچھ ہوتے why am I supposed to know everything at an age of 27 I'm just a boy I'm just a little bigger kid مجھ اتنا گیانی کیوں سمجھا جا رہے بچے 22 12 13 میں بڑے مہان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کچھ ہے یہ آپ دیکھ لیں جتنی بھی جنریشن زی ہیں یہ صرف ڈیجیٹل خودی سے نکلا اور بلینیر بن گیا تو اس کی نہ اس کے پاس پیسہ نہ اس کے پاس کوئی نام تو ایک سکرائٹ سے اپنی فیلڈ میں اتنا بڑا پاکستان میں نام بنانے کے لیے کتنے خون زہر کے پیالے پی ای میں ہوں گے یہ آج کی نسل کو تو یہ بتانا ہے ان کے پاس ہم تو انیلائز ہی نہیں کر سکتے تھے ہمیں تو تکلیف ہوئی کچھ ہوا دن ہوا مکس ہوا کمپلیکس ہوا ہم تو اسی کے اندر چل ان کو آج ان دماغ کھو پڑا بھی اگر خراب ہو نا ان کا دماغ کام نہ کرے تو ای لے کے آ سامنے پھر یہ کیوں پاگل ہوں تو اب یہ یاد رکھئے گا ریوارٹ کے آنے کے بعد اگر یہ پاگل ہوئے نا تو یہ نورمل پاگل نہیں ہوں گے اس کا ہمارے ٹائم کا مشکل ہوگا ہمارے پھر بھی کچھ فینٹیسی تھی یہ تو پیور اے آئی لے کے آئیں گے چیٹ جی بی ٹنگ سٹریس آف ماضی دسٹریس آف فیوچر کہ کیا ہوگا کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہے دسٹریس آف فیوچر کہ کیا ہو رہے آف ماضی کیا ہوا تھا اور کیا ہو رہے یہ بہت ہے جس کے ایک ٹائم پر وہ چیخ مار دے گا یہ تو اس بندے کی بات کر رہے ہیں دوبارہ آ جائیں گے کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ نہیں چل رہا ہوتا ہے خاص زندگی لیکن ایک ہوتا ہے برداشت ویسے ہی نہیں ہے زندگی میں یہ چربی ہے یہ comfort zone اور پیمپرڈ اور comfort zone میں رہے اور convenience میں رہے والے آدمی جن زی کی آپ نے بات کی یہ بات یہ پہ کر جن زی نہ بھی ہو یہ چربی ہے پیور اس کو میں چربی کی کوئی threat نہیں ہے کوئی stress نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی چیلنج نہیں ہے کوئی دشمن نہیں ہے کوئی بلیٹلنگ نہیں ہے کوئی ڈاؤن سائزنگ نہیں گولڈن سپون سے بیٹھا اس کی کیوں چڑی گئی یہ تقبر ہے یہ میری نظر میں یہ comfort zone ہے اس کی ہلکی آسا comfort zone چیلنج ہوگا تو اسے ایسا لگ میری پوری دنیا چھن گئی ہے اور یہ آج کل کے مجھے parenting کے حوالے سے بہت لوگ پوچھتے بھئی ہم نے اپنے ماں بچوں کو اتنی ہے اس لئے جب اس کا comfort وہ کیا ہے آپ کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں comfort دیں گے اپنی team کو اپنی family کو اپنی wife کو اپنے structure کو کہیں پر بھی comfort کی عادت ڈالیں گے اور وہ comfort ان کے mind میں یہ create کر دے کہ یہی حال ہوا تھا پرشیہ کے king مسلمان جو تھے وہ تپتی بھی ریتوں سے struggle کر آ رہے تھے اور جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے پیروں کے نیچے جو فوم تھا اور جو روح تھا وہ بھی تقریبا کچھ 3-4 feet 2 feet کا ہوگا جس پہ وہ پیر رکھتا تھا جب وہ آیا میدان جنگ میں پیروں میں چھالے پڑ گئے اس نے کیا جنگ لڑنی تھی مقابلہ میں ان کے pure nomads of the arabian peninsula آپ کیسے لڑائی کرنی تھی انہوں نے ان uncomfort میں پلے ہوئے تھے یہ comfort زون کے شکار پیٹ گئے آگے سے تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس لیے بیدہ کر رہا ہے چوویز گھنٹے کیونکہ وہ بھئی لینڈ کروزر میں بیٹھا وایا وہ مرسیڈیز میں بیٹھا وایا وہ ہائی فائی ایسی او میں بیٹھا وایا ہلکی سی لائٹ آپ کی چلی گئی اور this is a good tipping point for him ویٹر نے پروپرلی human error کے پر person with your own words تو یہ تو پیور فیرون ہے سسٹم کے یا پیور spoil brats ہیں ان کو کیا پتا زندگی میں تو زندگی کے سب سے بڑے ناسوری سسٹم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مفت کی بوٹیاں توڑنے کی عادت ہوتی ہیں انہیں ہارڈ ورک نہیں پتا انہیں ایوالو ہونا کیا ہوتا نہیں پتا انہیں انکلوسیفنس ایسکلوسیفنس ڈیورسٹی ڈیفرنٹ کلچرز ایڈجیسمنٹ ڈیفرنٹ ویلیوز ان سٹف ان کا کوئی مسئلہ نہیں یہ تو اپنے گھر میں بیٹھا واقعہ کا مہنڈا کا انجوائیمنٹ کر رہا ہے ہلکی اس کی اچھا آپ اس کو ان سے بھی لے سکتے اس کی لائف میں دشمن ہی نہیں چیلنج ہی نہیں اگر ایوریتن اس کو تو اتنے مفت کی عادت ہے اس کو ہر چیز چیز چیلنج ہے اس کو تو مطلب کہ اتنا ولربل ہے اس میں کچھ لوگ ایسے آجاتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹیز ایسی بن جائیں گے کہ وہ پھر پیورلی ایبسلوٹ اس کو بھر ایول کہہ دیں گے جو ان سے ہٹکے زندگی ہے یہ اس کو ایبسلوٹ ڈسکارڈ کر دیں گے جو ان سے ہٹکے زندگی بہت سارے کامس کے اندر cases ہیں کہ جب آپ اتنی عیاشی کی عادت پڑ جاتی ہے آپ کو کہ آپ پھر اپنے فارمیٹ آف لیونگ سٹینڈرڈ سے ہٹکے دوسرے کی فارمیٹ آف لائف سٹائل کو کسی لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ آپ نے مقام ہی نہیں کرنا میں نے اس کو اس لئے جھٹلا دیا انہوں نے حق کو اس لئے جھٹلا دیا دیکھو دماغ دن اور وہ بندہ ہی نہیں بیٹھا وہ بیٹھے آ اس لئے ان کے اس کی گلی جانا ہی نہیں ہے انہوں نے تو راستہ کیوں پوچھیں اس کا یہ ایک پی ایش ڈی ہولڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایک دینی بینچ کے عالم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایک بزنس کمیونٹی کے انٹرپنور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے صوبائی کسی صوبائی کسی قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی نیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ بھائی وہ اتنی زیادہ اپنی اس چار دیواری کے ہی مسائل میں گھرے وے لوگ ہیں اور اس کمفرٹ کنویننس کے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا اگلوں کے ایشوز سے اگلوں کی سٹرائف سے اگلوں کی تھرائف سے مجھے فرق نہیں بڑھتا آپ نے آپ نے کی اگر اپنی جگہ پھر اوپر سے یہ گیان بھی نہیں سن سکتے یہ تقبر ہے نا نہ یہ ایسا گیان سن سکتے ہیں جو ڈیورسٹی کے اوپر ہو جو ایوالوینگ کے اوپر ہو جو مقابلے کے اوپر ہو جو سیلف کو چیلنج کرنے والی بات انہوں نے ایسا بندہ ہی نہیں سننا ایسا بندہ بلانا ہی نہیں ہے انہوں نے پھر ان لوگوں کو بلانا ہے زندگی کے اندر جو ان کی انفرٹ زون اور کنوینینس کو کمپلیمنٹ کرتا ہو جیسے انہوں نے وہ آدمی دیورسٹی ختم ہو جائے گی پھر کلٹ ایسی بنتا ہے نا کلو کلٹس ہیں اس طرح ایسی طرح ملیٹری والا بولیں گے سیویلین کچھ نہیں ہے سیویلین بولیں گے وہ یہ کہہ گا کہ جو میں تکلیف سے گزر رہا ہوں بورڈر پہ ان کو کیا پتا اچھا وہ یہ کہتا ہوگا کہ جس مائنڈ اور منٹل گیم سے میں ایک کروڑ پہ مہینے کی تنہائیں نکالتا ہوں وہ تمہیں کیا پتا تمہیں تو بجٹ آتا ہے بجٹ سے پیسے آتے ہیں تمہیں کیا پتا ہارڈ ورگ ارننگ کیا ہوتی ہے وہ بولیں گے تمہیں ہارڈ ورگ ارننگ بتاؤ گے ہم جان کے نظرانے پیش کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں جو کی پروسس سے گزرا وہ آدمی ہوگا وہ اگلے کی پروسس کی عزت کرے گا دو نمبری سے آیا وہ آدمی جو ہوگا وہ کبھی عزت نہیں کرے گا گلے کیونکہ اس نے فلپ فلوپنگ کر کے اوپر آئی ہے اس لئے اس کے ٹپنگ پوائنٹ اس لئے دو نمبری والے کی بھی ٹپنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہوں گے اسے پتہ ہی نہیں ہے پوائنٹ یہ جو گرائنڈ سے گزرے گا اس میں تحمل آئے گا جو گرائنڈ سے گزرے گا اس میں آجزی آئے گی جو گرائنڈ سے گزرے گا آرے گی مشین سے گزرے گا کٹ مر جل کے آئے گا اس میں ایک واقعی ایک ایکسیپٹیبلیٹی ہوگی اس وجہ سے نہیں کہ یہ دیوبندی ہے یہ بریل بھی ہے یہ شیعہ ہے یہ میڈل کلاس ہے یہ اپر میڈل کلاس ہے یہ ملیٹری بریک گراؤنڈ کا ہے یہ آمی ہے یہ کارپرٹ سیکٹر ہے یہ عوام ہے یہ پولیٹیکل فیکٹر ہے یہ ساروں کے سفر کے اندر جلتی بھی تیل میں جل کے پہنچاؤ گا وہ یہاں تک تو یہ آپ کو رسپیکٹ کرا تا ہے معاشرے کے ہر فیکشن کی اور فرقہ نہیں بننے دیتا کہ یار ایون اگر یہ میری اپوزیٹ سائیڈ میں بھی کھڑا ہوئے ہیں تو تب بھی مینت سے آیا ہوگا ایون شیطان کی سائیڈ کے اوپر بھی اگر ایچ آر ایم میں کوئی اوپر آیا ہوگا اور اگر مینت سے اوپر آیا ہوگا تو ایون رحمان کی سائیڈ والا کہتے ہیں نا دشمن کا ایک رگارڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی مینت سے اوپر آیا ہوگا ابھی دیکھیں نا آپ کے دو پائلٹ اگر آپ کا کوئی مطلب ایک پائلٹ اپنی اس کے اندر ٹریننگ کے اندر شہید ہو گیا تو میجر گھوریہ یا کیا نام اس کا اس نے اس کو تعریف کیا حالانکہ اس کا صبح شام کام ہے پاکستان کے خلاف بات کرنا تو بھئی دس رگارڈ تو ہوگا یہ چیز بڑی ہے بھئی مینت تو مینت اور آگ اور کٹ کے اور نیسنگ اور تکلیف اور پریشر ہینڈلنگ اور سٹریس اور لو ریسورسز میں بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے مقابلے میں ایک ایسا فیکشن سوسائیٹی کا بیٹا ہے جو صرف ایک تو گیان جھاڑا ہے دوسرا گیان سے ہٹ کے گیان بھی نہیں جھاڑا تو اس کی ایک اپنی سنوبش ایٹیٹیوٹ ہے کہ بھئی ہم ہم ہیں نواب ہیں ہمیں فرق نہیں بڑھتا ہم نواب ہیں تو یہ تو ویسے ہی اس کی فریسٹریشن میں ایڈ آنز ہوتے ہیں جو سمجھ ہی نہیں سکتے کبھی تو اگر سوچیں کہ انسان کے اردگرد اس سوسائیٹی میں سے اگر ایک لیڈرشپ کھڑی ہو رہی ہے ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے جس کے اردگرد سارے تھنڈ محول مٹے چول پارٹی باز چل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سوچیں اس کا لیول کیا ہوگا وہ اگر محنت کر کے پہاڑ کو کاٹتا ہوا جا رہا ہے تو بھی اسے کوئی نہیں سمجھ رہا اور اگر پہاڑ اس پہ گر گیا ہے تو بھی اسے کوئی نہیں سمجھ رہا پہاڑ اس پہ گر گیا ہے تو سب کیا کہیں گے اسی طرح انہوں کیا سی بھی ٹول ڈیو اور کر اور کر ٹھیک ہے اور اگر وہ کاٹتا ہوا وہ کاٹتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے اوپر لیبل لگا دیں گے یہ خود پسند ہے خود پرستی بہت ہے ان کے اندر obsessed with his own self نارسسٹ آدمی اپنے آپ کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہے لائم لائٹ ملانا چاہتا ہے اس لئے کو تو سپورٹ تو ہوگی نہیں بھائی جائے کوئی سمجھ بھی نہیں سکے گا پھر جو آسمان سے بھی وسائل اور رسورسز کھن لیں اس کی ایک اپنی فائل ہے وہ ایسے نہیں کھلیں گے پھر دوست نہیں ملیں گے پھر ساتھی نہیں ملیں گے اب اتنی بڑا سسٹم ہے کہ انفرادیت پہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا آپ کو اپنے بازو چاہیے آپ کو اپنی فرس لائن منیجمنٹ ٹیم چاہیے آپ کو بیوی چاہیے ایک بڑی سمجھدار لائل ہر سسٹم جو آپ کا گھر کا سسٹم ہے آفیس کا سسٹم ہے گراؤنڈ کا سسٹم ہے آپ کو بندے چاہیے کام کرنے کے لئے اور آپ نے تھوٹی ڈیلیگیٹ کرنی ہے تو خود کی کتنی خود کا علم سکھانے کے اندر خود کو غلط کرنے کے اندر دماغ نہیں گمے گا کبھی کبھی بھائی میں ہر لحاظ سے ہی غلط ہوں ہر وقت میں صحیح کرتا رہوں اپنے آپ کو اچھا آپ اپنے اردگرد لوگ دے رہے ہیں جو ہنڈیڈ پرسنٹ کہتے ہیں we are absolutely right یہ کام بیٹھ یہ آپ کے اور آپ ہیں جو روز لرننگ کر رہے ہیں میں اس سے بھی سیکھ لوں کچھ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں آپ ہیں جو فرق فائٹ کر رہے ہیں یار مجھے اتنی ویلیو چینج کرنی چاہیے اتنی نہیں کرنی چاہیے کلچرل اتنا رکھنا چاہیے پولیٹیکل اتنا رکھنا چاہیے آئیڈیلوجیکل اتنا رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے ایڈ گردے بیچ میں یار دیکھو تم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو غلط سکھانے والے بھی بہت ہیں میں وہ بھی فلٹر کروں سنت اور بدت اور حق اور باطل میں اور میں وہ بھی فلٹر کروں جو باپ دادوں کی طرف سے آ رہا ہے میں وہ سٹریس بھی لوں فلٹر کرنے کا میں فیوچر کا فلٹر بھی لگاؤں میں ماضی کا فلٹر بھی لگاؤں اور پریزنٹ میرے ساتھ جو پولیٹکس چل رہی ہیں میرے ساتھ لوگ جوڑ رہے ہیں ایشو لے کے آ رہے ہیں میں ایک بڑے سے بڑے تودے کی طرف کوشش کروں زندگی میں کوئی مقام بنانے کی اور تم لوگوں کو بھی سب کو کھلانے کی اور مجھے ایشو کیا رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے اس کی ناک مجھے اچھی نہیں لگ رہی میں وہ بھی ہینڈل کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بڑا تودہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی باہن کچھ میں کہہ رہے ہیں مطلب بندہ سوچتا نہیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہوں گے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اگر کوئی چیز گری بھی ہے کوئی چیز تمہاری گری بھی ہے تو اسے ایک سال تک اناؤنس کرو کتاب اللکتہ کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے اور پھر اگر کوئی اس کا مربیہ رب نہ ہے جو اس کا مالے کو تو تم استعمال کر لینا اگر آ جائے تو واپس کر دینا اب پورا اصول سمجھاتی ہے برابر میں ایک بینچ پوچھ رہی ہے اچھا کسی کو اونٹ ملے تو اوکی کرے پھر اب بندہ آگر سے سوچے میں نے تمہیں قیاس کی ایک علم سکھایا تمہیں اپلائے کر سکتے اس کو بہت سی چیزوں کے پر میں نے اصول سکھا دی ہے کتنا آدمی کا سٹریس ہوگا مطلب ایک آدمی آکے پوچھے بدو آ جاتے ہیں بدو آکے کہہ رہے ہیں قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کبھی زندگی کے اندر سر کے سادے کو رمی گئے تھا اس کو قسم کھلوارے سر کے بال سے پیر کے ناخون تک کبھی زندگی میں گناہ نے ٹچ نہیں کیا دو بار اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی زمزم سے دھلاوا دل ہے زندگی کے اندر کبھی آپ کی لینیج کے اندر آپ کے خون کے اندر کبھی زناکاری نہیں ہوئی زندگی میں آپ نے کبھی کیا نہیں کوئی زندگی میں گناہ کے کام سادگی سے زندگی گزاری ہے سیلف ایشٹیم انٹیگریٹیو لی لائف ہے ایک آدمی آکے بولتا ہے آپ کسک مہت کے بولیں کہ آپ جو انہا اللہ کے نبی ہیں بندہ کہے میں جھوڑ بول رہا ہوں اور کوئی آکے بول رہا ہے اعدل ایک بندہ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریے گا کیونکہ مال بانٹ رہے ہیں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے اس دور کے اندر اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کروں گا آپ جملوں میں درد دیکھ لیں کہ وہ بھی آپ نے سنبھل کے بات ایک بندہ خیبر کے موقع کو پر بتا نہیں کونسے موقع کو پر ان کو پیسے دے دیئے زیادہ مہاجرین کو دے دیئے تو انصار والوں نے کہہ دیا جنگ بھی لڑی توڑا ساتھ بھی جتا سی تاڑے نال بھی کھل ہوئے تھے تو اسی مال سارا انہوں نے دے دیتا ہے آپ سننے کا وہ مال لے کے جا رہے ہیں انہوں نے نبی لے کے جا رہے ہیں ملہ آپ سوچیں گے میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی میرے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی فیل نہیں ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کا دل ہم جانتے ہیں اللہ کا نال مہنہ کا یوزی کو صد رکھ تنگ ہو رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے بیما یکولون جو باتیں کرتے ہیں لوگ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفارمنس لیبل دیکھ لیں بیوی ہیں اپنی بیوی ہیں وہ ان کی اپنا تناؤں چل رہا ہے وہ اپنا کی طرف کھینچ نہیں کچھ کر رہے ہیں بیٹی علیہ دا پریشان نہیں ہے اس کے پاس موقع علام نہیں ہے کوئی وہ مانگنے آ رہی ہے کہ میں تھک جاتی ہوں ہاتھوں میں میرے ہاتھ میرے خراب ہو گئے ہیں گھروں کے کام کر کر کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں میڈ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو نا تیتیس دفعہ چونتیس دفعہ یہ تیتیس دفعہ اس میں پھر آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں پھر منافقین ہیں وہ علیہ دا طریقے سے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ایک غلطی سے بھی نہیں ایک اللہ کے حکم کی طرف سے ایک اونٹ پیچھے رہ گیا اممہ عشاء کا انہوں نے وہاں پر جو ہے پندرہ دن کا پروپگنڈا کیا ہوگا روز باتیں ہو رہی ہیں آپ بیٹھے ہیں آپ اٹھ گرد لگ رہے ہیں میرے گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہم تو ادھر ہماری تو ادھر تو اونر کلنگ شروع ہو جاتی ہے اور واقعہ میں اپنی بھی بات کرتا ہوں میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا لیکن عورت کے پر بات ہوگی تو آدمی اپنی اپنا آپ نہیں دکھائے گا غیرت تو دکھائے گا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں بات چل رہی ہے آپ بیٹھے ہیں آپ کی بیٹنگ فور اللہ's word تو کم ڈاؤن پھر آپ پندرہ دن تک جو ہے سورہ کاف نازل یہودی سوال لے کے آئے ہیں ابھی تک جواب نہیں دیا دیا جا رہا ہوں پھر باتیں شروع ہو گئی یہاں پر پھر اتنے میں جنگ اہوت جو ہے اس میں ڈاؤن ہو گئے ستر صحابہ اس میں شہید ہو گئے ہیں پھر آدمی مطبع کیا ہے مطبع کتنی مشکل تھے یہاں تک پہنچے اور اب یہ ہو گئے ہیں آپ سمر رہے ہیں پھر کچھ حفاظ شہید ہو گئے ہیں آپ سے ہم نے رکو سے اٹھ کے کہہ دیا ہے مطبع ایک قوم آئی آپ سے مانگنے کے لئے کہ ہماری ہماری قوم کو ٹریٹ کرنے کے لئے جو نا آپ جو نا ستر بندے بیج دیں جو ٹاپ کے سکولرز ہوں عالم و کاریوں اتنی مشکل سے سب سے امپورٹنٹ اساسہ آپ تیار کر رہے ہیں کہ علماء تیار ہو جائیں انہوں نے ستر کے ستر شہید کر دی ہے ان کوڑ بلوڈڈڈ مدرز کیا انہوں نے بیٹھ گئے اتنی تکلیش تھی آپ سے تیز دن کنو تنازلہ پڑی ان پر اور اس کے بات بھی اللہ نے کہا دے علیہ السلام آپ نے فرما اللہ نے کہا ان میں بھی کوئی دائے تھا کہ اللہ سکتا ہے تو آپ نہیں کر سکتا آپ نہ اس میں کریں لیکن آپ سے انہوں کا پین دیکھیں تو یہی زندگی اسی کے اندر آپ نے handle کرنے اب اس کے بیچ میں آپ کے اردگرد لوگ بیٹھیں جو حسر ہیں and that's a beautiful life this is the life of action you know after all these things you won't say but the life is not the life is still beautiful life is still beautiful زندگی کہاں سے کہاں سے آپ کو آپ دیکھتے ہیں زندگی میں خوبصورتی کہاں سے لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت تھا تو جب it was his last final moments what was he doing آپ پردہ ہٹا کے صرف اپنا work آپ اپنا کام دیکھ رہے تھے کہ میں یہ آپ نے team دیکھی یہ دیکھے جا رہا ہوں میں دنیا کو that was indeed satisfying he was جو آپ نے کہتا ہے پردہ ہٹا کے آپ نے آخری وقتوں کے اندر بلے رفیق العالیٰ کے آپ نے آخری وقتوں کے اندر بلے رفیق العالیٰ کے علیہ وسلم you just looked at his entire work کہ یہ ابو بکر is my life work عمر is my lifetime work علی is my lifetime work عثمان is my lifetime work طلعہ is my lifetime work عائشہ is my lifetime work ابو رہرہ is my lifetime work اللہ took this work from me یہ دنیا کو میں یہ gems دے کے جاؤں گا یہ جرنیل دے کے جا رہا ہوں یہ strategies دے کے جا رہا ہوں یہ reformists دے کے جا رہا ہوں یہ educationalists دے کے جا رہا ہوں میں دنیا میں کیونکہ میں نے down the lane 23 سال کے اندر ہر نہیں مانی کے بھی داؤت قومی لائلہ وانہار ماں نوہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں صبح شام اللہ انہوں پکاردہ رہا اور اس کے اس قشتی میں بھی بیٹھتے ہوئے نوہ علیہ السلام کے دل میں اللہ saved the not humanity but Allah said the entire species of living organism اس قشتی کے اوپر یہ ظرف اللہ نے یہ شرف مجھے دیا کہ انسانیت سلاب سے اور پوری کائنہ دنیا جو ڈوب جائے گی بچاؤ جو ہوگا نا وہ میری قشتی کو وہ شرف ملے کہ اگر میری قشتی نہیں ہوتی تو آج دنیا کے اندر species پھیل ہی نہیں سکتے وہ بھی نوہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قشتی میں بھی کہہ رہے ہیں یا بنے یا ارکمہ آنا آجا میرے ساتھ آجا بیٹا ہے اولاد چیدی سامنے گھرک ہو رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے مگر آپ لوز نہیں کر سکتے پھر لوت علیہ السلام ہے ان کی بیوی آپ لوز نہیں کر سکتے تو پھر آپ آپ کے ساسم کے سامنے آپ کے بازو شہید ہو رہے ہیں آپ لوز نہیں کر سکتے آپ نے وہ cool رکھنا ہے اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں امان ہے امان ہے انسان کے پاس ایک بڑا وزن نہ ہو انسان کے پاس ایک بڑی منزل نہ ہو انسان کے پاس ایک بڑا دشمن نہ ہو انسان کے پاس ایک بڑا غم نہ ہو لوگوں کے دیئے وار نہ ہو تو وہ تو ادھر بندے لٹا دے گا گسے کے اندر it is the it is the grand vision of his منزل جو رکھوات جو اس کو کہتی نہیں یہ indeed میں نے آپ کی بڑی relation counsellings دیکھی ہیں جس میں آپ لوگوں کے مسئلے وغیرہ solve کر آتے ہیں تو جب میہ بیوی آپ اس میں بڑے بڑے issues لے کے آتے ہیں تو ہم ہمیشن سے پوچھتے ہیں vision کیا ساتھ جڑنے گا what was that link جو کہ اتنا motivating ہو یا اتنا اگر ایک خاند نے اپنی بیوی سے یہ بات ہی نہیں کی کہ ہم یہ بنائیں گے اپنی زندگی میں تو compromise اس لئے کریں گے تو ہی تو وہ برداشت کریں گے اتنا سب کو تو برداشت نہیں کرنے والا آدمی typical پاکستانی معاشرے میں اولاد کی ویسے ہوتا ہے وہ بات نہیں کرتے کہتے ہیں بس ہم دونوں ساتھ ہیں اولاد کی ویسے یہ جملہ بہت ملتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کو برداشت کیا ہے اور وہ کہتی بیٹے تمہارے باپ کو برداشت کیا ہے پندرہ سال صرف تمہاری تو یہ نیچرل ہمارا فرامل ہے اس ویسے پاکستان میں کہ divorce rate کم ہے اور شادیاں ابھی بچی ہوئی ہیں اس میں ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ویجن بنائے بغیر بھی ایک ویجن مل جاتا ہے اولاد کی شکل میں جس کیلئے ان کو survive کرنا پڑتا ہے sacrifice کرنا پڑتا ہے but the deal is for any compromise you need to have that vision on عورتوں کے پھر مزاج اور ان کی سرداریہ بھی دیکھ لیں ان عورتوں کے مزاج اور سرداریہ بھی دیکھ لیں جنہوں نے تیس تیس چالیس ساری سال برداشت کیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی mental health effect نہیں ہوئی ہوگی mental health تو دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سارے میں mental health effect ہوگی آپ کی اور اس اس رستے کے اندر جو ایک mental health آدمی کی damage ہوگی اس کا تو کوئی خمیازہ ہی نہیں ہے کہ بھئی حالات میرے حق میں سازگار ہیں حق میں سازگار نہیں ہے کیسے سمجھیں دنیا کو بھائیہ کہ میرا mental health deteriorate ہو رہا ہے لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر everything is peaceful ایک fully charged گہرت مند conqueror کے mind میں کبھی بھی peace نہیں ہوگی peace کیا بن جائے گا اگر امن کے waters میں بیٹھا ہے تو ماضی یاد آئے گا ماضی کا اندر بیٹھا تو future کی threats آجیں گے اگر future کی threats نہ ہو اور خطرات نہ ہو اور ماضی کا غم نہ ہو تو حال کی جو position حالت میں اردگرد کی دنیا کر رہی ہوگی وہی اس کے لئے بہت ہے تو جتنا انسان کی زندگی جہاں پر بھی اچھا کونے پہ بیٹھا ہوگا وہاں پر بھی stress تو آنے ہی آنے اس کو کچھ نہیں کرنے کا stress ہو جائے گا کچھ کرنے کا stress ہو جائے گا اور لیکن سب سے بڑا مینہ کچھ نہیں ہوگا تو anxiety آجے گی اب کچھ ہوئی نہیں رہا اب کیا ہوگا اچھا جو کر رہے ہوں گے میں نے آپ سے کہے نا انسان کا نفس امام حسن بصری رحم اللہ says is like a mad camel ایک باولہ اونٹ کی طرح ہے اس کو لگام دے کے اس کو کنٹرول کرنا نہ یہ ہر جگہ جان چھوڑا کہ کچھ نہ کچھ pop out کرے گا آپ کے mind صحیح اب یہ ہوگا آگے یہ ہوگا پیچھے یہ ہوا تھا یہ 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 کر رہا ہے اس نے میرے ساتھ یہ بات کیونکہ میں نے وہ بات سنی تھی جہاز میں بیٹھنے کا stress ہائٹ فوبیا کرتے کہیں جہاز گڑ تو نہیں جائے گا کسی کو دروازے کا فوبیا ڈال دے گا کسی کو دروازہ بند نہیں کر چوکنگ فیل ہوتی ہے جگڑے اتنے دیکھیں دروازہ کھولے گا اندر سے بوت نکل آئے گا جو چیخے گا چلائے گا اور سب کچھ کرے گا تو یہ تو نفس کو کچھ نہ کچھ اچھا وہ مجھے گھور کیوں رہا وہ مجھے دیکھ کیوں رہا اس نے بات نہیں کی اس میحفیل کے اندر میں تھا اچھا سویٹ چل تھا مگر ان ریسپونس نہیں کیا میں نے زیادہ بات نہیں کر دی میں زیادہ open تو نہیں ہو گیا میں زیادہ کھل تو نہیں ہو گیا آگے سے انہوں نے اتنا اچھا جسٹری نہیں دکھایا آگے سے مطلب کیا بات ہے میں نے تو اپنا idea پیچ کیا مگر وہ بولے نہیں آگے سے وہ آگے سے کہہ رہے ہیں تمہاری فائل جو ہے وہ بڑی صحیح اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تم صحیح جا رہے اوپر سے بندہ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ کیمرے کا کتنا سٹریس ہے اس کیمرے کے اپر کتنے لوگ کو ایکس پوز کیا جاتا ہے بھائی میں یہاں پہ بیٹھ کہ کوئی ایسی بات کر دوں اسے ریکارڈ وہ ڈیفیمیشن کا مسئلہ نہ آجائے میری عزت نہ کوئی اچھال دے آگے سے پھر اللہ آپ کا بھلا کرے سب سے زیادہ میرے خیال سے انسان کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں سکتا اور وہ سمجھا نہیں سکتا جیسے مرد عورت کو اپنا فینینشل سٹریس کیسے سمجھ ہے یہ ایک بڑا question اور عورت مرد کو اپنے گھر کے اندر اپنا گھر ہینڈل کرنے میں اور بچے ہینڈل کرنے کا سٹریس کیسے سمجھ یہ ایک دو opposite دنیا ہے مرد کیسے سمجھ ہرمونل چینجز کیا ہوتی عورت کی پرگننسی کے اندر ڈیلیوری کے بعد پوست پوٹم وغیر یہ ایک پورا پروسس ہے جو چلے گا اس کے ساتھ اور اس کا دماغ گھومے گا اس کے اندر اس کو تکلیف آئے کہ اس کی موڈ سونگز ہوں گے اس کی ہرمونل چینجز ہوں گے اس کی باڈی کیمیکل چینجز سے گزر رہی ہے وہ جنگے لڑا ہے بھائیر وہ آکے اس حساسیت کو سمجھنے سے کاسر ہے اور ٹریننگ ہوئی بھی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی بچپن سے سکھایا جائے بچوں یہ تو ایک کمزور معاشرے کی علامت ہے جہاں میں ہی ہر چیز ہوں میں پورا سورج سارے سیارے میرے گرد گھوم رہے ہیں میرا جو مسئلہ ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا میری جو تکلیف کسی کی ہو نہیں سکتی اور میں نے جو تکلیف اور سفر کٹا اور جو میں ہم اس پہ بات مجھیں گے اپنا سٹریس خود بنانا تو بات کی بات ہے so what i believe so is the biggest problem is when nobody can understand you for example for example آپ کو پچیس لاکھ روپے چاہیئے آپ کی پندرہ لاکھ کی income یہ دس لاکھ کا deficit کہاں سے پورا کرے گا بل زیادہ آگیاں کہاں سے پورا کرے مرد مرد کے مسائل سنے بل زیادہ آگیاں کہاں سے پورا کرے آپ نے فیملی نے زیادہ کھانا کھا لی ہے کہاں سے پورا کرے پیٹرول مہنگا ہو گیا کہاں سے پورا کرے سیل ہے نہیں کہاں سے پورا کرے سٹیپ کاؤنٹ ہی نہیں پورانا کلینٹ چلا گیا کہاں سے لے ہر چیز پہلے اس ملک ہرتالے ہو گئے ہرتال ہو گئے انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا آن لائن کام ہی ختم ہو گیا ہمارا تو یہ سارا سلسل کہاں لے جائیں اسی مہینے انٹرنیٹ بھی ڈاؤن ہویا چودہ گز کی شٹی آئی آئی میں تو یہ ہر مسئل فرقے کو کہوں گا تمہارے اپنے ریجیس ریچولز ہیں اس کے اوپر لائن آرڈ سیچویشن ایسی کیوں منائے گئے جو پاکستان کو پیسہ کما کے لے کے دانے لوگ ہیں گئے بھائی جن اتنا پولیٹیکل لائن آرڈ ڈسورڈر میں چلا گیا ساری منڈی یہاں سے اٹھے لہور چلی گئی کابل کا کلائن جو کراچی آتا تھا وہ چلا گیا ہم اپنی سپیئر پارٹس کی مارکٹ کی دنیا کی بات بتا رہے ہیں جس میں ہیوی بھی آتی جنریٹر پارٹس بھی آتے ہیوی ارت موڈن بھی آتی آٹوموٹی بھی آتی ہیدر آباد کا کلائن لہور جاتا بھی ساری منڈی لہور شفٹ ہو گئی ہے پشاور کا کلائن لہور جا رہا ہے گلگت بلتستان کا کلائن لہور جا رہا کراچی کوئی آتا نہیں اب کیا کریں جی اچھا جی مسئلہ پھر نئی پولیسی آگی ٹیکس کی چلو ٹیکسیشن کی پولیسی پہلے آپ نے ملکی ایسا عجیب سا رکھا ہے کسی کو ٹیکسی کو ٹیکسیشن کرنی پڑتی پھر اس کے بعد کھانچے دینے پڑتے ہیں پھر کلیکٹر کے کھانچے زمینوں کا کام کرنے ایسا بیلڈر ہمارا تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایک آپ سب کو چھوڑیں اسلے کی لائسنس کی فیس سات ہزار پہ ہے ستر ستر ہزار ہزار کے لائسنس کے پیسے دینے پڑتے ہیں کھانچے کھانچوں کی ٹینشن سمپل سا ایک کام پچاس لاکھ پھر نوٹس کی ٹینشن نوٹے سے لائدہ پھر اس کے بعد آپ نے ریٹن فائلے کرنی ہے پھر آپ نے لائیٹ بھی دکھانا ہے چیزیں آپ لائدہ خرید نہیں ہے پھر لائیرز کی اپنی بدماشی ہے انہوں نے اپنے پیسے اس میں سے رکھ نہیں سارے سٹریس کے بیچ کے اندر یہ سارا دماغ لوگ ریٹین کرنے پھر آپ نے پھر آپ پھر مارکٹ میں کمپٹیشن اتنا پھر چور بیٹھے میں میں اپنی فیلڈ میں کچھ بھی کر ہوں دو بند وہ ہی پھر اپنے نام سے کر کے پھر بیچ شروع ہو جائیں گے یہ سب سے پہلے آن لائن لائن لانچ کیا ہو یہ دو زار گیارہ بارہ سے یہ بھی بگر آپ یہاں پر ہم 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 نہیں کرتے اپنے یوٹیوب ہینڈلز کو یا سوشل میڈیا ہینڈلز کو اپنی ریلیجیس لوگ آگے بولتے ہیں سارجی چارہ پچاس لاکھ بنا لیں گے پھر اس کے بیچ آپ یہ ملیں تو فیملی والے انراز ہو جیں گے تو اپنے اپنا برینڈ کا بھرم بھی رکھنا ہے آپ نے برینڈ ڈائیورس بھی کرنا ہے آپ نے پروڈک بھی کرنی آپ نے اکاؤنٹس بھی دیکھنے آپ سیلریز بھی دیکھنے ایک انڈیسٹری لیس بیٹھا ہے اس کی فیکٹری کے اندر آٹھ سو ایمپلوئیز بیٹھے میں میری عورتیں بھی انٹریپنیورس ہوں گی وہ بھی کام کریں گے ان ایمپلوئیز بھی مویل بھرکس لیکھ دیس ایمپلوئیز بھرنگ ایمپلوئیز بھرنگ ایمپلوئیز ایمپلوئیز بھرنگ ایمپلوئیز اور اس کو اگر کوئی ایک آج جگہ پر کمی ہو جائے یا وہ گھر آکے بھی اس کا موبائل بند نہ ہو یا وہ کام کر رہے اور وہ مو دیا بھر اس نے کسی جگہ پر وہ چوک تھا اس نے کرز اٹھا لیا کہیں سے کروڑ ڈیڑھ کروڑ کا بھئی ٹھیک ہے کسی جگہ پر اس نے رسک لیا اس نے کروڑ ڈیڑھ کروڑ پر انویسٹ کیے وہاں پہ بھی لات پڑ گئی کرز بھی سر پہ چڑ گیا تین چار کروڑ کی میں ویسے ہی سٹڈی کر رہا بیٹھ کے کہ شاید وہاں سے کوئی من و سلوہ ہوتا رہا ہے تو شاید مجھے لگ جائے یہ تو میری انکم سٹریم ایک ڈیفائنڈ ہے اس میں میں اتنی پیسے منا سکتا ہوں یہ سارے سٹریسز وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس کی بیوی اس کے بچے اس کے گھر والے اس کے کلیگ اس کے سسٹم کے لوگ سب پھل پھول رہے ہیں اس کے بوجھ کے پر اور اسے اکنالیجمنٹ کے دو جملے نہ ملے اسے کوئی ریالائز نہ کرے اسے کوئی ریکگنائز نہ کرے اس کی کوئی خدمت نہ کرے اور اس کے بیچ کے اندر بھی وہ کبھی موہ وٹ لے اپنا کبھی موہ خراب کر لے اپنا کہ he's just not feeling he doesn't feel like talking to anyone تو اس کی بھی justification اس نے ہی دینی ہے کہ بھئی تم نے کیوں موڑ خراب کیا تم اپنا گند وہاں پیچھے رکھ کے ہونا ہمارے ساتھ کیوں لے کے آ رہو یہاں پر he doesn't have the right to even complain about things in his life he doesn't have the opportunity وہ اپنی ہی بھنڈ کو discuss کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ مجھ سے گلتی ہوگی ہے میں کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے پاکستان ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جو self help کے لیے سامنے آ جائیں گے okay fine you're there to listen جس کو جہاں موقع ملے گا کسی کو گرانے کا جو کوئی اپنی غیرت سے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا میں کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہے گھر چلانے کی کوشش کر رہا ہے آ جائیں گے پہنچیں گے ایک موقع ملے گا ظلیل کرنے کے لیے پہنچیں گے آپ باتیں آپ نے سنی اب آپ سب کو چھوڑیں آپ کے پاس آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کے پاس پانچ آپشن ہیں ماں سے مانگ نہیں سکتے عزت کا مسئلہ ماں سے مانگ نہیں سکتے سود کا مسئلہ ماں سے مانگ نہیں سکتے کہ جو ہے پہلے ہی اس سے اتنا لیا اس کو دینا بھی ہیں ماں سے مانگ نہیں سکتے بھائی کہ اگر بتائیں گے تو ہماری کمزوری دکھ جے گی انا دے کول پنجی تھی لاکھر پر نہیں گا میں نورمل بات کر رہا ہوں کہ کتنے سٹریسز ہوں گے اس کے پر اس میں اپنا یورہ منٹین کرنا ہے جہاں سے مل رہا ہے وہاں غلامی جہاں سے مل رہا ہے obviously وہ تو دبے گا نا اس کے نیچے تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساروں کے بیچ میں اس نے اپنی سیلف اسٹیم بھی رکھنی ہے انٹیگریٹی بھی رکھنی ہے مزاج بھی رکھنی ہے چودریوں والا ایٹیٹیوٹ بھی رکھنی ہے ڈیٹرنس بھی رکھنی ہے کہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے کیا لیول آف سٹریس ہوگا جس کے بیچ وہ مسکرہ بھی رہا ہے ہس بھی رہا ہے ٹائم بھی دے رہا ہے پوڈکاس بھی ریکارڈ کر رہا ہے وہ بھی دے رہا ہے اس کو بھی ٹائم دے رہا ہے فیملیوں سے بھی مل رہا ہے میں نورمل کی بات کر رہا ہوں اپنی بات نہیں کر رہا اپنے بھی بھی کچھ اشارہ ہیں کچھ لوگوں پر بھی اشارہ ہیں اس کے بیچ میں اگر اس کو کوئی یہ جملہ اس کے سب سے پیاری سویٹ ہارٹ سے یہ مل جائے کہ بھائی تو دہ میرے سانو ٹائم ہی نہیں دیندہ آپ سوچیں اس کے بعد اس نے دروازہ گھر کا کھول لیا بچوں کے ساتھ بچہ بننا اور بیوی کے ساتھ اس نے شور بننا اور اس کے بیچ میں یہی اس کا سٹریس دیکھ لیں کہ وہ بچے پال رہی ہے وہ بچے دیکھ رہی ہے وہ میٹز دیکھ رہی ہے وہ گھر کے معاملات دیکھ رہی ہے وہ اپنے منٹل ڈسورڈرز دیکھ رہی ہے وہ اپنی بوڈی کی چینجز دیکھ رہی ہے بچہ اس نے پیدا کیا یہ سارے مرد کے ساری تکلیفیں بھی اس کی پیدائش کے مقاملے میں کچھ نہیں ہو سکتی جو ایک انسان کو جنم دیتی وہ کس پہ پھٹے جا کے پھر معاشرہ اتنا عجیب سا ہے کہ وہ دور ہی ختم ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی پہ بھروسہ کر سکتے ہو کسی کو اپنا دل دے سکتے ہو کسی کو اپنا سینہ چاک کے اپنا اوریجنل سیلس دکھا سکتے ہو کوئی آپ سے مفاد کی وجہ سے جھڑے گا کسی کا قوم برادری کا ایشو ہوگا کوئی آپ سے حسد کر بیٹھے گا کوئی بگز کر بیٹھے گا کوئی آپ کی ترقی سے جل جائے گا بھئی کہ آپ کے پاس چوئے بھی اچانک آپ کل تو مارے تھے آج آپ تھوڑے اپر لیول پہ آ چکے ہیں کسی کے لئے یہ عذاب بن جائے گا کوئی آپ کو بہت حکیر حالت میں دیکھتا تھا تو وہ آپ کی اس ایجوکیٹڈ ڈومین میں آپ کا اپسٹریم نہیں دیکھ سکتا تو وہ مسئلے مسائل تو یہ ہر بک رہیں گے تو وہ آپ بھی باہر دل دے یہ نہیں سکتے آپ کسی کو جس کو قریب کرو وہ کئی نہ کئی سے چھوڑے مار دے گا کئی نہ کئی سے دو برتن آپس میں ٹکر آ جائیں گے کئی غریبی کفر بن جائے گی کئی امیری کفر بن جائے گی کسی کے لئے تو اس کے بیچ میں آپ نے بھئی یہ کلو سوسائیڈی کے اندر ہی رہنا ہے جانے کے لئے تو سوچیں کتنے ٹف حالات ہوتے ہیں اس کے بیچ میں کہ ہیڈ آف دہ سٹیٹ جو ہوگا اس نے سب کو ریلیکس رکھنا ہے اس نے وہ سارے مینز پروائیڈ کرنے ہے کہ لوگ پاگل نہ ہو جائیں اس کے سسٹم میں اور وہ جو جنگ اس نے لی تھی نہ کہیں پہنچنے کی اس کے خود پہنچنا نہیں تھا ان سب کو بھی ماں تک لے کے جانا تھا imagine the pressure on this guy's head اور اس کے بیچ میں اس کو ایک دن سن 2008 میں کسی کی زیادتی یادی اور اس کا دل کرتا ہے میں رائیفل اٹھا کرنے سے گولیاں مابل جائیں ویسے آٹومیٹکلی چودہ پندرہ سال گزر چکے ہیں زخم پرانا ہو چکا ہے کرب پرانا ہو گیا ہے غم پرانا ہو گیا ہے بے وفائی پرانی ہو گیا ہے دماغ گوم گیا اس کے ایسے کیونکہ جب آپ کا دل چوک ہو رہا ہوتا ہے والز ہیٹ ہو رہی ہوتی ہیں بوسٹ چیلنج ہو رہی ہوتی ہے کچھ بھی ٹرگر کر سکتا ہے حالات اگر مطلب ترقی آ رہی ہوتی ہے امان آ رہا ہوتا ہے پیسہ آ رہا ہوتا ہے اولاد آ رہی ہوتی ہے نیٹوک آ رہا ہوتا ہے خوشی ہوتی آدمی ہیپینس you know ہیپینس میکس let it go کر رہا ہوتا ہے ہیپینس میکس you let go ہیپینس میکس you کہ ہاں بھئی ٹھیک if I have a good day today عدیل بھائی I can say یا ٹھیک ہے مجھے فرق نہیں پڑتا but if I have a bad day then I have another bad day in a single day then I have the third time a bad day in a single day I won't be cool with you while even doing this podcast میں اتنا relaxed نہیں ہوں گا کیاکر میں سا تین برے ایک ہی دن میں تین برے دن ہو چکے ہیں میرے please مجھ سے expect نہ کریں میں چوتھی بھار بھی اسی cool میں بیٹھا ہوں humanly انسانی لحاظ سے کہہ رہا ہوں میں مجھے بھی وہاں پر leverage دینا پڑھے گا کہ بھائی آگ میں مزید گھاس لٹنا چھڑکے وہ پہلی جلاو آیا لوگ کہتے ہیں میرا حق تو میں صحیح تو کہہ رہی تھی بات صحیح غلط کی نہیں ہے بات بندے کو normalize کرنے کی بات میری بیوی ہے یا آپ کی بیوی ہے کسی کی بیوی ہمیں یہ بتا ہے کہ ایک دن what is the biggest threat ایک آدمی کی life دماغ گھنگیا نہیں کسی کا میں ہمیشہ سکھاتا ہوں دماغ گھنگتے بھی ٹائم نہیں لگتا آدمی کا دماغ گھنگیا نہیں کسی کا بھی تو اس کو ریورس کرنا یہ پروسس ہے جو ہم خود کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی اتنا دماغ گھنگ گھنگ سکتا ہے انسان کا کہ ریورس نہ ہوگا کہ وہ ریورس نہیں ہوگا and that is the point وہ یہاں تک ہم نے بچانا ہے اس کو اب میں اپنا دماغ میرا اپنا نہ گھنگ جائے میں نے یہ بھی دیکھنا اور میرے ساتھ لوگوں کا نہ گھنگ جائے یہ بھی میرا سٹریس ہے تو یعنی ایک وہ کنسسٹن ایک بار چل رہا ہے mind my threshold کا یہاں چلو ایٹی پہ ہے سیونٹی پہ ہے اور کسی ہنڈرڈ پہ باہر ہے اس کو تو تھنڈا کرنا پڑے گا بالکل آپ کو بڑھنا اگر وہ اور سوچیں اس کو جملے نہیں مل رہے جس کا خود کا ہنڈرڈ پہ ہے وہ ابھی بھی لوگوں کے دیکھ رہے لوگ اس کے پاس اپنی کمپلینز لے کے آ رہے ہیں اس کو بتائیں آپ نے ڈسائن ہی نہیں کیا آپ نے میرا خیال نہیں رکھا آپ نے میرا فیرنشلی سیکیور نہیں کیا آپ نے مجھے پیار نہیں دیا آپ نے میرے اوپر جنہ یہ جملے سخت رکھ دی آپ نے مجھے اٹینشن نہیں دی آپ اچھا آپ اس مومنٹ میں تھوڑے سے ریلیکس ہوئے تو مجھے آپ چچورے لگ رہے ہیں مطلب you cannot اس لیے میں اس لیے میں ان کو سمجھاتا ہوں جو ملک سن رہے ہیں آپ کے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں آپ کا اچھا کہا میں اب یہ کہتا ہوں composition ٹوٹے گا اگر یہ پھٹے گا آدمی if he is going to blow up کسی کو فرق نہیں پڑے گا اس کو مزید مارنے کا warrant جلدی آ جائے گا he will get the warrant to kill him will get early it will get faster اس نے بتا دیا کہ مجھے کتنی لگ رہی ہے کہ مجھے لگ کتنی رہی ہے اس نے بتا دیا اس نے اپنا بتا دیا threshold لوگوں کو بتا دیا نا کہ میں یہاں پہ فسا ماں ہوں کمزور ہوں ان ان ایریہ سے مجھے ڈیمج کیا جا سکتا ہے ان ان لوگوں کو اگر آپ میرے سسٹم میں خرید لیں بوٹیاں ڈال سکتے ہیں خریدنے کی تو میں ہل سکتا ہوں یہ بندے میری sensitive benches پہ بیٹھے میں ہیں یہ سارا نکل رہا ہوگا it's like you are between the sharks and you start bleeding if you are in the sharks بالکل exact ہے کہ پھٹنے والا آدمی frustration میں پھٹنے والا آدمی ایک ایسے سمندر کے اندر خون بھا رہا ہے جہاں شاعر خون لی ہیں خون smell کرتے ہوئے لوگ آئیں گے وہ خود ہی آ جائیں گے آپ کے آپ نے composition یہ ساری game ہی composition کی ہے keeping your cool کی ہے کہ نہیں بھائی تو اس کا حل جو ہے کہ انبیاء سے اگر لیتے میں آئیں جو top leadership ہیں اور ہمارے جیسے نلائک لوگوں تک بھی آپ لے کے آئیں تو میری advice اس میں یہ سب سے اچھا went out اللہ کے آگے آہ کیا بات ہے آنسو بہاؤ اللہ کے آگے اپنی کمزوری دکھاؤ کہتے ہیں مرد روتا نہیں ہے میں نے آپ سے کہا نیے taboos ہیں سارے مرد کو درد نہیں ہوتی مرد کو سرد نہیں ہوتی نہیں رو کے واقعی سکون ملتا ہے رو جائے نا اللہ کے آگے جب بہت رونے سے کیا ہوتا ہے رونے سے سینہ کھل جاتا ہے جب آپ روتے نہیں ہونا تو آپ کا سینہ پتھر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ آپ دیکھیں گے ان کی شکل بھی پتھریلی ہو جاتی ہے سختی ایون آپ دیکھیں ادیل بھئی آپ کیا بھی فیشل ہے میرا بھی فیشل ہے دنیا ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوں ہم تو شاید میرے خیال سے لوگوں کو ہماری باتوں سے تقریروں سے آئیڈیا ہوگا ایک زندگی گزاری ہے لیکن فیشل الحمدللہ ابھی تک ہے ایک لیبل پر مجھے لگتا ہے لیکن فیشل خراب نہیں ہوا اس طرح نہیں ہوا ادھر تو کسی آدمی کو ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی میرے پاس آدمی آیا ایک بیگراؤنڈ تھا اس کا وغیرہ پہلی منٹ میں نے اسے بولا تو نے یہ کیوں کیا اپنے ساتھ اس نے بولا میرے باپ نے بھی ایسا تھا میرا دادا بھی سخت تھا تو سختی جو ہے نا اس نے اس کو اندر composite کر لیا وہ کبھی نکلی ہی نہیں تو وہ personality کا part بن کے فطرت میں آگئے کہ حضرت جی جو نا بالکل steel اور steel کے لگتے ہیں جب بات کر رہا ہے اس کی بجے سے ان کا partner فریسٹریٹ ہو گیا کہ بھائی یہ empathy empathy بھی جب کر رہا ہوتا ہے اور sympathy بھی جب کر رہا ہوتا ہے تب بھی نہیں لگ رہا ہوتا یہ sympathیز کر رہا ہے آتا ہی نہیں ہے that analogy جو آپ کہتے ہیں کہ والکانوں بھی نہیں بننا اوپر سے بھی نہیں پھٹنا اتنا بھی نہیں اندر پالنا کہ آتش فشا بن کے پھٹ جائے ایک ہی دفعہ یہ والی بڑی گندی mindset ہے ایک دفعہ پھڑوں گا دس سال ہمیں اور اس طرح پھڑوں گا خود بھی آگ پورا والکانوں پھٹے گا آتش فشا علاقے کے علاقے برباد کر دے گا اور نہ ہی اتنا سنو نا کہ دورمنٹی ہو جائے دنیا جہاں کے مسائل ہو گیا مگر فیجی کا مانٹین مانٹین ہلائن ہی نہیں اپنی جگہ سے ہلکی ہلکی اگر ندیاں نکلتی رہے نا ایک پہاڑ میں سے والکانوس کی تو وہ وار normalize رہتا ہے چیزیں چلتی رہتی رہنی چاہیے پک رہے لیکن اس کو ہلکا ہلکا موبلیٹی میں ہے لگ رہے پک رہے مگر کھپ رہے کھپ رہے اب وہ کھپ کس چیز میں رہے کوئی positive چیز ہے تو ایمان بڑھے گا positive میں لگ گیا پھر تو بات ہی اگر مجھے بندے کو غصہ چڑھاوے تو اس کو چیزیں کام اور کرے اس پہ میں چاہتا ہوں آپ بات کریں کہ یہ positively اپنی energy کو went out کس طرح کرنا ہے سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ جیسے for example میں مجھے جب pain ملتی تھی میں اور محنت کرتا لڑکوں کو آشکل دیکھیں break ups کے بعد بارے ڈولے چھولے بنا لیتے ہیں میں یہ بتاؤں میں اپنی بات شیئر کر لیتا ہوں میں بتاتا نہیں ہو if I don't have ویسے تو اللہ قرآن میں حدیث میں گیتا ہے لاتا تمنو لے قال عدو دشمن کی ملاقات کی دوانی کے نیچے لیکن اگر opposition اور challenge نہ ہو نا تو آدمی میرے ایسے آدمی کو جنگ نہیں ملے گی نا تو وہ بیٹھ جائے گا زندگی اتنی chaos میں لڑتی بھی آئی ہے لیکن حالکہ یہ نبی کے فرمان کے مطابق ایک صحیح سوچ نہیں ہے لیکن psychology بتا رہا ہوں مطلب اگر کوئی ہمیں جنگ دے گا سمال اس میں فیول ڈال دی ہمیں ہماری کچھ families کے بھی mindset ایسے ان کو لڑائی ملتی ہے نا ایسے زندہ ہو جاتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی ہمارے تو خاندان میں میں نام نہیں لے جاتا ان کے temperamental لڑنے کے ہمارے دو سر آپ کی سوچ ہے فیملی میں بیس بیس گھنٹے دو دو دیل تیل لڑائی کے اندر survival اور the conquering is the objective نا vision آ گیا کیا آخری message میرا ہونا چاہی بس ختم آپ کو ایک مل گئی ہے اچھا دشمن بھی ایسا نہیں ہے جو جان لے لے گا ایک ریزنبل اماؤڈ کی لڑائی ہوگی فل ٹائم دونوں کو فل دماغ کی mental torture دینا ہم نے اور اس کے بس اللہ کرنے جو what exercises or what routine changes would you recommend کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو positively went out کرے اس stage کو سمجھیں کہ سینہ تنگ ہو چکا ہے آنکھیں لال ہیں خون گرم ہے سر پہ خون سوار ہوگا دماغ کام نہیں کر رہا blood pressure تیز ہے اور کوئی touch بھی کرے گا اس کو مار دے گا اس کو اتی سی گلتی ہوگی اور اتنا بڑا پہاڑ کرے اس situation میں بات کرتے کہ he or she is mentally messed up right now order ہی نہیں ہے کوئی کوئی چیز روک اسے نورمل آدمی بھی پہنچ جاتا ہے بڑا دیوں میں بار بار آپ کو positive بول رہا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑی چیز ساتھ کھڑی ہے جو زبردست پیکج ہے لگاؤ شراب اور ڈرگز کی بات وہ تو آپ کو بولے گا کہ نہیں پھٹو گے سر اگر آپ نے illegal means neutralize کرنا ہے تو پھر تو آپ نے آخرت خراب کر لی تو لونگ رن کا لوسر ہے کیونکہ یہ دنیا بھر کے اندر میں اس بات کو deny نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا بھی ایک past try ان چیزوں کے ساتھ آدمی normalize نہیں ہوتا یہ یہ ششکوں کے لئے یہاں پہ ضرورت بن جاتی ہو یا anti depression یا anti anxiety pills کے ساتھ کام وہ کر جاتی ہے لیکن جو toll وہ لیں گی نا آپ کے اوپر وہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ حالات ہمیشہ تو ایک جیسے نہیں رہنگے نا مگر drugs اور شراب آپ کی body apart بن جائیں پھر آپ کو اس حالات کے علاوہ survive کرنے نہیں آتا ہوگا سوائے شراب اور ڈرکس یہ تو کوئی نبوی ون نہیں ہوگی یہ ہی ویسٹ کا کلچر ہے کوئی خوشی خوشی زیادہ ایکسائیڈ ہوگی تو شیمپن آ جائے گی دوسرے اس میں کچھ اور آ جائے گا تو پارٹی کے اندر ہوں گے تو سمان آف چلے گی تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ مینز اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں لوگ کرتے ہیں حرام مینز ہیں لیکن اس میں پرسنیلیٹی کی گروت نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ آخرت کا بہت بڑا لوس ہے ثرڈ شخصیت اگر ایک نشے کے ہینڈل کرنے کی وہ نیچرل سٹریس ہینڈ تھا اور نیچرل سٹریس جو ڈیکریزر تھا اور ڈیمینیشر تھا وہ نماز تھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ ہی تتمہ ان القلوب کی دلوں کا اتمنان اللہ کی یاد میں کیسے توقل اعتماد بھروسہ اللہ دیکھ لے گا اس نے پیڑی کیے اللہ کہتا ہے تم اپنی جانوں کی میرے ساتھ ٹریٹ کر اللہ نے قرآن میں سمجھایا کہ تم میرے اتنا دوگے میں تمہیں دس گنا دوں گا تم اگر یہاں پر خاموش ہو جاؤ گے میں جنت میں اتنا دوں گا اللہ بارگینز میرے لئے جھک جاؤ میں بلند کر دوں گا من من توادہ لیلہ رفاع ہو جو میرے لئے جھکے گا میں اسے بلند کر دوں گا جو سوسائیٹی کا نوم نہیں توڑے گا اور لے کے چلتا رہے گا وہ اس مسلمان سے بہتر ہے منصبہ جو آئیسولیٹ ہوکے کونے پہ بیٹھ جاتا اس کو ایک ہی ہٹ لگتی اللہ گیوز یو اللہ اللہ گیوز یو آلوٹ ان پیکش مینٹلی سمجھانے کے لیے کہ اگر تو اللہ کو مانتا ہے اور اگر ایمان کے پر وقت لگایا تو اگر اللہ انسان کے مینڈ میں زندہ اللہ صرف ایک اوبجیکٹ گوڈ نہیں ہے اگر اللہ ہے مینڈ میں ہے اس کے ساتھ جیتا ہے زندہ دوستی آرہی ہے تعلق ہے تو وہ بات کرے گا اس کیسے اللہ بارگین کرتا بلال رسول تعالی کو بولتے بھی تھی نا ارح ن بی صالح ہمارے دلوں کو راحت دو بلال نماز پڑھو مدد چاہیے تمہیں آسمان سے کہ تمہارے میتھمیٹیکل الاغریتھمز میں دیوائن میریکل انٹرین کر لے سبر کر سپر سپر نکالیں وہ کیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کا اتمنان اللہ کی یاد میں اللہ سے دوستی جنت بغیرہ چلو میرے ساتھ دنیا میں پیڑی بھی ہوگی سو وٹ آگی تو ہے کمپنسیشن ہے اور اس کی ری کمپنسیشن ہے اور ری کنفرمیشن ہیں اور ری زریکشن ہیں بہت کچھ دوسرا اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو مدد مانگو سبر اور نماز کے ساتھ اور آپ شراب نہیں پی رہے چیخ چلانی رہے لوگوں پہ پھٹ نہیں رہے اللہ کی بنائیوی سوسائیٹی کا نورم خراب نہیں کرے مگر خود پی رہے تو اللہ کہتا ہے یہ سبر ہوگیا حبس نفس ہوگیا آگے نماز جوڑ لے اس کے ساتھ مدد آجے گی کیا بات ہے استعانت اور اللہ کی ہیلپ وہاں پہ آجے گی پھر تیزرا اللہ فرماتا ہے تقویے کی ڈگری کو بڑھا دے گارڈ کانشیسنس کو بڑھا دے اللہ کی طرف زیادہ روجان لے کیا مسائل کھڑے ہیں ڈیٹ کھڑا ہے کرس کھڑا ہے دشمنیاں کھڑی ہیں معاملات کھڑے ہیں لوگوں کی باتیں کھڑی ہیں چیپٹر لیون فائل ہوا کورپریٹ ڈوب گئی یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے وقت کیا ہو گیا تقویے گا وقت بڑھ گیا نماز اشراق تحجد نفل روزہ زکاة چیارٹی بڑھا دوں یہ زیادہ بڑھے گا اللہ وہاں سے لوگر کر دے گا صدقہ دینا شروع کر دے آدمی برائیاں ویسے ٹلنا شروع دیں دعا بہت بڑا ٹول ہے یہاں پر کیونکہ ہیمیلیٹی ختم پروسس سے گزر رہا ہوگا کہیں کہیں پہ فیل آ رہا ہوگا میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا میں نے بنایا سیلف میڈ میں اس کو کل کرنے کے لیے انسان بنانا تو اللہ کہتا ہے یہ بول اپنے مو سے کون ہے جو بے قرار کی بے چینی کی حالت میں اس دعا کو سنے اور اس کی مسائل کو دور کٹے تو اللہ وانٹ یو ٹو سیٹ کہ ہاں تو انسان ہے خولے گل انسان ہو ضعیفہ تو پہنچ گیا تیرا تھریشورڈ ہے تیرا سیچوریشن پوائنٹ ہے تیری لیمٹ آ چکی بھی ہے تو اس سے زیادہ کا نہیں ہے یہ اللہ چاہتا ہے جو اندر پک رہے وہ رکھو نا لگ آگے ہیمیلیٹی لاؤنا اور بول تو اللہ میں ہمیں ہار مانتا ہوں جب انسان دیکھیں انسان اپنے نفس کے اندر ایک آجز مخلوق ہے محتاج مخلوق ہے اللہ اپنے نفس کے اندر ایک سوپر ایلٹیمیٹ ایبسلوٹلی سیلف سیفیشنٹ پاورفل نہ کسی لم یلد ولم یلد نہ کسی سے پیدا اسے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو ڈیفائن پی یہ ایبسلوٹ محتاج اور فی نفس ہی محتاجی ہے نفس ولمر میں انسان کے اپنے اگزسٹنس میں محتاجی ہے with the passage of time کہیں نہ کہیں اس میں وہ میں آتی ہے وہ میں توڑنی اس لیے اب وہ میں آتی ہے یا کام کی وجہ سے یا اپنے آپ کو سمجھنے کی وجہ سے یا تکلیفوں کی وجہ سے یا سکسیس کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے تو وہ کیا کرتا ہے وہ پک جاتا ہے اندر سے وہ پتھر کا ہو جاتا ہے تو وہ پتھر کا ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ پتھر کے اپنا ساری فریسٹریشن سارا کچھ ایکسپریشن میں نکالتے ہیں کوئی شیروشائری میں نکالتے ہیں کچھ رونے دھونے میں نکالتے ہیں اللہ کہتا ہے جس دن آپ پھٹو گے نا that is your humility اب اگر آپ مخلوق کے آگے پھٹ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے وہ مخلوق کو خدا مان رہے ہو صحیح ہے کہیں نہ کہیں سے آپ اشارتاً اس کو بڑا بنا رہے ہو تو آپ پھٹ رہے ہیں نا اس کے آگے اللہ کو وہ پھٹنا جو ہے نا آنسوں کے form میں humility کے format میں آپ سے چاہیے کہ بولیں آپ اللہ میں نہیں ہوں کچھ بھی اللہ کہتا ہے بول بول تجھے کچھ نہیں آتا بول تُو نہیں بوجھ اٹھا سکتا بول تیری کوئی حسیت نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے کوئی maths نہیں ہے کوئی calculation نہیں ہے کوئی حسن نہیں ہے کوئی جمال نہیں ہے کوئی ترقیب نہیں ہے کوئی تدبیر نہیں ہے کچھ حسن نہیں ہے اس سے تُو ابھی اس مسئلے سے نکل سکتا ہے اس کو کلیجے اور پھیپڑوں کے اندر سے نکال درد سے نکال اس کو تاکہ ہمیں recognize دو آسمانوں زمینوں کی مخلوق کے اندر کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہو موتا جائیے جب وہ manifest ہوگی تو وہ manifest ہوگی تو آدمی وہ درد ہوگا وہی آنسوں جو وہاں پر اچھا مخلوق کی آگے وہ frustration کر کے humility اپنا کے جب اب اب ایک مخلوق کی آگے چیخے رہے ہیں تو اس کا control ہوگیا نا آپ کے کہ وہ لوگ کیا بولیں گے دیکھو یا رہا ہم نے تو ایک جملے سے پھار دیا ایسا so now they are in control over you and you are barking and yelling at them for attention جو بات آپ خموش رہ کے نہیں منوا سکے وہ آپ چیخ کے بنوانا چاہ رہے آدمی تب چیختا ہے اگلے کے پر جب وہ ہار چکا ہوتا ہے جب وہ اپنی سارے مذاکرات ہار چکا ہیں that's why you're yelling your lungs at them or you'll use the power تو وہ powerful ہو گیا آپ under power ہو گیا پھر بھی نہیں دے گا وہ آپ اس آجزی کو دکھانے کے بعد بھی جسے آپ سمجھ رہو نا آپ چیز چلا رہو you're getting humble in front of thing وہ power وہ بڑا ہو رہا ہے وہ بڑا ہو رہا ہے آپ over react کر رہے آپ کو جھکنا پڑے گا آپ نے master کا fabric کھلایا وہ politically dominate کر کے آپ کو کہیں گے ہوا کیا تھا یعنی آپ جتنا آپ سے کہیں گے ہوا کیا تھا آپ جتنا مانگنی ہے نا آپ جھکیں گے غلطی ہوگی کیونکہ ان کو تو کھیلنا آتا ہے نا اچھا وہ تو ہیل ہی نہیں رہے وہ تو کچھ بنائی نہیں رہے وہ تو کونے سے نکل نہیں رہے آپ کو چڑی بھی تھی بہت زیادہ کچھ بنانے کی اچھا اس کے بعد بھی مخلوق آپ کو پیار نہیں دے گی اللہ دیتا ہے اللہ کہتا ہے اگر یہ ہی humility تم میرے آگے دکھا دو نا یہ acceptability کے ساتھ ہے یہ میری بس ہو گئی ہے میں اس سے زیادہ کہ نہیں ہوں ہاتھ پکڑ لوں گا تمہارا اللہ کہتا ہے وہیں پہ سبر صلاة humility توقل تقوی اور جملے جملے دے مجھے وہ کہتا ہے نا اللہ وہاں پہ فرماتا ہے کیا تم نے یہ سوچ لیا جنت تمہیں اہمی مل جائے گی جس طرح تمہارے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا مستہم الباسا وزرہ وزلزل زلزلے بیج دی ہم نے باس زر کوئی چیز نہیں چھوڑی ان کے پر دنیا ہلا دیا ہم نے ان کی حتی یقول الرسول واللزین آمن ماہو حتی یقول الرسول اس طرح کے رسولوں کے ساتھ بیٹھی بھی جو بینچ جو موجزے بائی ہینڈ فرسٹ ہینڈ موجزے دیکھ رہی تھی وہ چیک پڑی مطا نصر اللہ کہا رہے گی اللہ مدد دے تو وہ مطا نصر اللہ میں جو ایک عاجزی اور جو ہار ہے نا انسان کے قلیجے کی کیا بھئی میں کچھ نہیں ہوں اللہ کے باگے اللہ پھر کہتا ہے اللہ کی بھی شان ہے نا اللہ کہتا ہے پہلے وہاں تک پچاؤں گا جہاں تیرے وسائل تیری پلاننگ سٹریٹیجی سب ختم ہوگا نا پھر آئے گی تاکہ تو تو بڑا ناشکر ہے انہیں بعد میں کہہ دینا ہے یہ اللہ یہ تو وسائل تھے یہ تو یہ تھا یہ تو وہ اللہ کہا ہے پہلے ختم ہونے تھے آئے گی مطا نصر اللہ اللہ کہتا ہے اللہ انہ نصر اللہ اب میرا سوال ہے دیل ہوئی آپ سے جس نے پہلے دن قدم رکھا فیلڈ میں پہلے دن شادی کی اور اس کو جنت مل گئی دنیا کے اس کو آپ کیا کہیں گے اپسلوٹ تو نہیں بھیلی کئی اور سے ازمانیہ جائے گی میں پھر بھی کہا رہا ہوں ایک یونیورسل اللہ کی سنت نہیں ہے کسی کو گرائنڈ سے گزارے بغیر میری لائف آکم کرنے کے بہت چھوٹی ہے میں نے اتنے وقت نہیں دیکھا زندگی میں لیکن میں نے پہلے میں سمجھتا تھا کیا زندگی ہے کیا وہاں کیا زندگی لیکن ابھی میں میں اس پہ ہوں کہ جب میں کسی دن ہوں ہاں بہت سکسیسفل ایسی ہو اگر میں دیپر ڈائی بھلوں گھنے اس کی زندگی میں ایک دن کے اندر میں پہچھل جاگا کہاں سے پہسا ہوئی مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے وہ فیرون جو تھا اس کا موسیٰ علیہ السلام پہ دل کیوں آیا تھا اور کوئی بچہ نہیں تھا حسیہ کی پر عزیزِ مصر عزیزِ مصر بناوا تھا یعنی یوسف علیہ السلام کو اس کو لیا بزار سے کہیں نہ کہیں ویکیوم ہوگا میں اور اللہ اس کو اس کو ازمائے گا ورنہ جنت کا کونسپٹ ختم ہو گیا نا ایک ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے جنگ لی بھی ہے اس کا پرائز بھی زیادہ جنگوں کے علیہ دا مسئلے ہیں اور کولڈ وارٹرز کے مسئلے علیہ دا ہیں آئیں گے کہیں نہ کہیں کسی کو آج تا کہ میرے ایک پاڈکاسٹ میں سے لیگے جوئی تھی میرے چودہ سال اولاد میں تو اب لوگ سمجھ رہے ہیں ہاں بھئی شیخ صاحب کی زندگی میں یہی بہت بڑھا نہیں بھائی was not only اولاد کا میں میرے پچاس مسائل عورت ہے اچھا یہ یہ بھی اولاد ہونے کے بعد آپ نے بتایا چودہ سال یہ دو سال پہلے کی بارہ سال کہا تھا بارہ سال تو کسی کو بتا ہی نہیں نہیں بتایا تھا کچھ اور نہیں اس میں زندگی میں کیا آپ کی سوچ ہوگی this would be آپ کہیں پہنچ جاؤ نا اچھا ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کی struggling stages آپ کا ایک time آئے گا آپ اتنے successful ہو جائیں گے لیکن آپ کے اندر کا warrior جو ہے نا وہ question کر رہا کہ بھئی اس سے آگے میں کیوں جاؤں اور جانا بھی چاہے نہیں جائے جی اور روکی بھی نہیں سکتا میں یہ stress ابھی اس کو ladder پہ آ چکا ہے اس کو کہا جائے بیٹا حالے ہو جاؤ نہیں اب کیوں وہ steak public تو بڑے بڑے advisors آ کے سمجھا رہے ہیں کہ جی اب تو شیخ صاحب نام بھی ہے پیسہ بھی ہے تعلقات بھی ہیں نیٹورک بھی ہے ویسے بھی آپ پیچھے سے اچھی والی جنگ لیں گے اب آپ بیٹھے ہیں میں سوچ رہے ہیں کہ میں اب اس سے آگے کی wall پہ کیوں ہٹ کروں یہ سارا steak پہ کیوں لگاؤں یعنی مجھے میں ٹی ٹوینٹی کے اندر آخری پانچ آور کھیلنے والا پلیئر ہوں جس کو ہر دوسری wall و چھکا مارا مجھے ٹیس میچ میں ڈال دیا ہے کہ اس در پانچ دن ہے بیٹھ کے آپ نے سکون سے کھیلیں سکون سے کھیلیں پھر آپ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس اتنی نام ہے اتنا سب کچھ ہے اتنے تعلقات ہیں ہر شہر میں سننے چلو ہر آدمی پولیٹیکل جماعت بنا رہا ہے کوئی ہر بندہ اپنی لوروز کی ویڈیو بنا رہا ہے اپنے آپ کو اس برینڈ میں رکھنا ایک سینکٹیٹی میں رکھنا پھر تھنکر ہمیشہ ہی سوچتا رہے گا میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا نہیں کروں پھر آپ نے ایک اٹائر لیا ہے اس کا سٹریس ہے ایک آپ کی اپنی سے ہے ایک اپنا سٹائل ہے اپنا ایٹیٹیوڈ ہر کسی کے سامنے جانا نہیں ہر کسی سے بات نہیں کرنے خود میں میں کیوں کسی کو بلوں آئیں بھئی آپ میرے ساتھ شو کریں میرے ساتھ بیٹھے ایک مزاج ہے ایک آدمی چیپ طریقوں سے اوپر آ رہا ہے وہ اپنی ٹی آر پی سے اوپر آ رہا ہے کوئی اپنی کانٹرویرسی سے آ رہا ہے بلگاریٹی سے آ رہا ہے اپنے معاشرے کا اچھا پھر آپ دیکھتے ہو معاشرے کا رجحان بھی یہ بھائی ملینز او ویوز ہیں اس کے صرف مطلب اپنی گھر کی باتیں اس طرح اپنی اور آج کل تو ویسی ہر کسی کی فینٹیسی توڑ دینا رونالڈ ڈونار کے یا وہ تو جنون انفلوینچر ہے دنیا میں محنت کیا اس نے یعنی تکلیف سے گزرا گربت کا احساس دلایا ہے سب کو لیکن وہ بھی ایسے نہیں پہنچا ہوگا تکلیف ہوگی اس نے خود بولا ہے میرا بچہ نہیں کر سکتا ہو جو میں نے کی ہے it was not easy it was never easy it's never easy for anyone those who are trying to do something تو point یہ ہے میرے ان کو آخری ایڈوائیس یہ سب کو میں اپنے تجربے سے اپنی نلائک تجربوں سے بتا سکتا ہوں پھٹنا حل نہیں ہے بھرم نہیں ہے آدمی جب اکیلے میں گاڑی چلاتا ہو دو چیزیں ہیں جو اس کو بہت زیادہ میننگفل بناتی ہیں ایک میں اس روح زمین کے پر ایک بہت infinite اللہ کے ساتھ ایک ایسی ذات سے جڑا ہوں کہ اگر پوری کائنات بھی خاموش ہو جائے نہ میرے لئے اللہ کافی بات کرنے کے لئے جینے کے لئے that's the وزن یہ پوری کائنات میں سے سارے انسان ختم ہو جائیں اور میں اکیلہ اس دنیا پہ رہ جاؤں آدم علیہ السلام کی طرح میں yet survive کر سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک talking board ہے میں اللہ سے بات کر سکتا ہوں اور اللہ مجھ سے بات کرتا ہے through نماز and through quran that's the وزن second میں convenience لے کے نہیں آیا یہاں میں نے اللہ کے بنائے ان رستوں کا جو زہر کا پیالہ نا وہ پی آئے legacy ایک legacy کا ہوتا ہے ایک تعلق کا وزن ہوتا ہے یہ دو نہیں ہیں اگر آپ کے اندر آپ کبھی اکیلے تنہائی میں چلنی سکتے رہنی سکتے اکثر لوگوں کو crowd میں رہنے کا عادی ہی ہوتے ہیں اپنے آپ کو meaningful feel کرانے اثر meaningful لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں ان کی تنہائی کافی ہوتی ہیں وہ genuine بہت charismatic feeling ہوتی ہے جو ابھی کر رہے ہیں یا جو پہنچ چکے ہیں جو retire ہو چکے ہیں اور جو شروع کر رہے ہیں یہ ہے ان کے لیے کہ you will always remember the time جو تُو نے گزار رہا اس دنیا میں وزن بہت ضروری وزن ہی personality build کرتا کہ میں بول کے نہیں ملے گا پھٹ کے نہیں ملے گا بول کے نہیں ملے گا بھیک مانگ کے نہیں ملے گا یہ کاٹ کاٹ کے ضبط کر کے وہ خون جو نسوں اور آنکھوں میں اُبل رہا ہوگا یہ اگر نہیں ہے تو personality بتا دیتی ہے دیکھ جائے یہ کیا چیز ہے